جی علیکم السلام اللہ کا شکر ہے میں برکل ٹھیک ہوں آپ لوگ سنائیں کیا حال ہیں ماشاءاللہ آپ یقین مانیں 135 بچے دیکھ کے تو میرا دل کر رہا ہے پڑھاؤں کم دھرنا دے دوں جا گیا نا گلمی بہت ہے بس اکرا پھر اب کیا کیا جا سکتا ہے nothing can be done نا thank you so much فضہ پیر داد آج ہیں بالکل آج ہیں جناب most welcome to اسلامبھاد ہم نے تو کوئی غیروں کو منع نہیں کیا آپ تو اپنے ہیں نا اب مظہر یہ بات تو صحیح ہے یار کلاس کا کوئی محول ہونا چاہیے ایسے ہی ہے نا یہ کہ چار بچے پڑھا کے تو بندہ کلاس میں بیٹھا رہے اور کہوے جی میں ان پنجابی پڑھ رہے ہیں یا میں اسلامیت پڑھا رہے ہیں ایکو گال ہے دیکھیں نا کلاس ہے پتہ چال رہا ہے ماشاءاللہ اور میں کہتا ہوں شیبہ دس پندرہ بیجز معارض گاردوز ہاں نو کی ہے عوام بڑی پرجوش ہے شرجیل تجھے عوام کا کیسے پتہ بھئی عوام دے جوش دا تینوں کیا ہم پتہ لگیا پہلے تو میں نو یہ داسنا عوام بڑی پرجوش ہے آر بندہ آپ نے اپنے گار میٹھا تینوں گار بیٹھے پتہ لانگ رہے ہیں عوام بڑی پرجوش ہے اور شرجیل اے پنجابی دی کلاس ہے میرا پتہ اے پشتو دی کلاس نہیں ہے تو غلط کلاس اچھ آ گیا ہے تنوں پنجابی دی کلاس اچھ پرجوش نظر آ رہے ہیں بندے آہ تینک یو سو مچ آئی شا اچھا جی اے اس تو پہلے کے بندہ پنجابی شروع کرے تسیمہ سارے عادت سو کہ کتنے لوگ کنوں پنجابی سمجھ آ جاندی ہے بول لیندے نے لکھ لیندے نے یا بس صرف سمجھ ہی لیندے نے ان عداس دے ہوگا پتہ کیا ہے میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں پنجابی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پنجابی ہمیں لکھنی نہیں آتی میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہو گیا انشاءاللہ آج آپ کو میں جو ہے وہ پنجابی لکھنا سکھا کے بھیجوں پنجابی آج آپ سب بچوں کو لکھنی آ جائے گی کلاس ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہوگی باقی اگر آپ پنجابی کو سمجھ لیتے ہیں یا بول لیتے ہیں نا بس اتنی ایک پنجابی آپ کو آنی چاہیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر پنجابی لٹریچر کو پڑھنا ہے پنجابی لینگویج کو نہیں پڑھنا ہے آپ کو فرق سمجھا رہے ہیں کہ اسی عہدے وچ پنجابی لٹریچر پڑھنا ہے پنجابی لینگویج نہیں پڑھنی اور اگزیمپل لوگ پریشان نہیں کہ سر جی ہون اسی تے سریکی بول دیں اور ان سریکی چھرک لئیے سر اسی تے پوٹو ہاری ہیں پھر ہون کی کریے سر اسی تے لاہور تو تعلق رکھ دیں تو ہون اسی کی تے جائیے اور بیچ بیچ میں آپ کو پتایا کہ ما شاءاللہ فیصلہ بادی بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں سر جی پھر ہون اسی جھگتاں کینوں سنائیے تو آپ پورے پنجاب سے کہیں سے بھی ہیں آپ پنجابی آٹ کر سکتے ہیں بیکاوز ہم نے اس کے اندر پنجابی ڈائلیکٹ کو نہیں پڑھنا ہم نے اس کے اندر پنجابی لینگویج کو نہیں پڑھنا پہلی گا اسی پڑھنا ہے دیوچ پنجابی لیٹریچر تو آٹے بچو شاید گدی کسی نے لیٹریچر پڑھے آوے انگلیش لیٹریچر یا اردو لیٹریچر تو آپ کو پتا ہے نا کہ جب ہم لیٹریچر کو پڑھتے ہیں تو لیٹریچر کو ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں بھلا لیٹریچر کو پڑھتے ہیں ہم ہمیشہ لیٹریچر کو دو طرح سے پڑھتے ہیں نمبر ایک سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ لیٹریچر دیوچ اے توسی جڑا کچھ بھی لکھیا ہے اے لکھیا کی ہے ایسے ہی ہے نا کہ لیٹریچر میں جب بھی آپ کے سامنے کوئی بک آتی ہے کوئی بھی چیز لکھی ہوئی آتی ہے تو سب سے پہلے آپ یہی چیک کرتے ہیں نا بھئی یہ لکھا ہوا کیا ہے جیسے آپ کے سامنے آتا ہے آپ دیکھتے ہیں اچھا یہ انگلیش ایسے ہے یہ نظمیں ہیں یہ غزلیں ہیں یہ سفر نامہ ہے یہ انشائیہ ہے یہ افسانہ ہے یہ ڈرامہ ہے یہ کہانی ہے یہ نوول ہے ایسے یہ نا کہ کوئی نہ کوئی چیز جو لکھی جاتی ہے لیٹریچر میں اس کا کوئی نام تو ہوتا ہے نا کہ یار اے نوول سی اے ڈرامہ سی یار ٹوٹلی ڈرامہ سی ہے نا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یار توسی لکھیا کی ہے اچھا آپ دیکھیں جو بھی پیس آف رائٹنگ آپ کے سامنے آتا ہے سب سے پہلے ہم اس کے اندر میسیج دیکھتے ہیں نا کہ یار رائٹر نے کیا اس کے اندر فکری باتیں کی ہیں رائٹر نے کیا اس کے اندر تھوٹس دیئیں ہم دیکھتے ہیں نا سب سے پہلے یار آپ انگلیش ایسے لکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر آپ پورے پچیس سو سے تین ہزار ورز علی کے ایک زیمینر کے پاس چلے جاتی ہو تو بسیکلی وہ ایک لائن کے حوالے سے آپ کے تھوٹس ہیں نا کہ آپ کیا سوچتے ہو جیسے آپ سب نے بڑا مشہور ایسے دیکھا ہوگا کہ جینڈر ایکوالیٹی ایز ایمیت آپ نے دیکھا ہے کہ جینڈر ایکوالیٹی ایز ایمیت اب اس کے اوپر کئی لوگ کہتے ہیں کہ واقعی میت ہے کئی کہتے ہیں نئی ریالیٹی ہے اور دونوں اپنے اپنے سٹانس کو پروف کرنے کے لیے آرگومنٹس کوٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے تھوٹس ہوتے ہیں نا اب آپ دیکھیں اقبال کی شاعری ہے بلے شاہ کی شاعری ہے سلطان باہو کی شاعری ہے جس بھی پوئیٹ کی شاعری ہے وہ اس کے خیالات کا مجموع ہے نا ہی خیال ہے ہاں امرہ ہون تو پنجابی دیویٹ انگلیش پاڑ تھی ایسس ایس احسا اے ہی تیفان ہے قویسٹن تس ہی specialist کی پڑھو گے آئے گا ہو کثے تی ایگین مانو جدو اٹیمpt دیوڑھН جاؤگے نا جیڑا topic تورہ کرنٹ disappointed teacher نے پڑھایا ہوئے گا وہ آئی آر دیوچ آئے گا آئی آر دا topic essay دے بلچ آئے گا essay دا topic gender study دے بلچ آئے گا پورا ca3c mix جeman تو گھوم پھر گئے تو سی منو اید اصو کے فکری تھوٹس دی سمجھ آگئی کہ یار پہلے آپ دیکھیں اسی ویکھنا یہ ہے کہ رائٹر سوچ دا کی ہے بھائی سوچ دا ہے تے شیر کہندہ ہے نا انہیں بلے شاہ نے جڑیوی شائری کیتی ہے او دی سوچ ہی ہے نا انہیں گلا سوچیاں تے اپنی شائری دے ذریعے بیان کر دیتی ہیں انہیں اقبال دی شائری پڑھو تے پتہ لگ دا ہے کہ اقبال ریوائیولزم آف مسلم چاندہ سی اقبال خود ہی دا کنسیپٹ دیندہ سی ہمیں یہ نا ہر شائر کی جب بھی ہم شائری پڑھتے ہیں یا تحریر پڑھتے ہیں تو ہمیں پہلا پیغام ملتا ہے کہ یار شائر یہ خیالات بیان کرنا چاہتا ہے اے گل کہنا چند ہے آپ نے جن جن لوگوں نے مجھے کہا کہ سر ہم نے انگلیش لیٹریچر پڑھا ہوا ہے تو یار لیٹریچر میں آپ نے جتنے بھی نوولز پڑھیں ہیں وہ رائیٹر کی سوچ تھی نا جتنے بھی ڈرامے پڑھیں ہیں جتنی بھی پویٹری پڑھی ہے وہ رائیٹر کی سوچ ہے اچھا پھر فکری تھوٹس تو بات دجھے نمبر تھے ایسے دے بھی ساڑھا اگزیمینر کی چیک کر دا ہے وہ کہاں دا ہے ہاں یار ایسے دا تیرا تھیم تے بلکل ٹھیک سی ایسے دی تا تینوں سمجھ آ گئی لیکن تیری وکیب ٹھیک نہیں ہے کسی کہا دن دا ہے کہ تسی سنٹینس سٹرکچر ٹھیک نہیں ہے کئی دفعہ کہا دن دا ہے کہ یار تسی یہ دے وچ ایڈیم پاؤ کئی دفعہ کہا دن دا ہے یہ دے وچ سمیلی اینڈ میٹا فر پاؤ جن جن لوکہ نے لٹریچر پڑھے آیا ہے لٹریچر وچ پھر اسی اے ویخ دینے کہ یہ دی عدبی خوبیاں کینے یہ دی عدبی یا فنی گلہ کینے فنی خوبیاں کینے پوری پنجابی اسی ان دو طریقے نال پڑھنی ہیں نمبر ایک شاعر نے آکھیا کی ہے نمبر ٹو آکھیا کیوے ہیں او دی زبان کیوے دی ہے ان بلے شاہ نے اگر شاعری کیتی ہے بابا فرید نے شاعری کر کے صوفیاء اکرام نے تھے لاکھا لوکہ نے مسلمان کیتا ہے اگر مسلمان انہیں کیتا ہے لوکہ نے ادھا مطلب ہے کہ انہ دی زبان نے متاثر کیتا ہے انہ دے تھوٹس لوکہ نے پسند آئے تے پھر ویکھنا بہت ضروری ہے کہ کس قسم دے انہ نے شیر آکھے نے آپ کو سمجھ آگئی کہ پورے لٹریچر کو پنجابی لٹریچر کو بھی ہم نے ایسے ہی پڑھنا ہے کہ شاعر نے کہا کیا ہے اور کہا کیسے ہے سمجھ آگئی کہ ایسی پنجابی کیمیں پڑھنی ہیں ڈائلیک کوئی ایشو نہیں لینڈویج کوئی ایشو نہیں صرف اتنا پتا ہونا چاہیے کہ یار رائٹر نے گل کی کیتی ہے تکیمیں کیتی ہے اور ویسے بھی تاہر کا نمبر پتا ہے تو ایک کو ہم کہتے ہیں فکری خوبیاں اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں فنی خوبیاں یا عدبی خوبیاں تو آپ اگر پنجابی میں لڑنا سیکھ جائیں کہ تسی پنجابی نوے تو بھی زیادہ نمبر لے سکتے ہو جی بالکل آج سے آپ لڑنا شروع کر دیں اس تو بات بھی سی ایس ایس دے ویج پنجابی کیوں رکھی ہے سی ایس ایس دے ویج پنجابی اس لئے لوگ رکھ دے نے کہ صرف پنجابی نمبر نہیں دیں دی یار جتنی بھی ریجنل لینگویجز نے جتنی بھی ریجنل لینگویجز نے اوہ ساریاں نمبر دیں دیا نے تو سی سوشیالوجی رکھو سوشل سائنسز ہے کدھی بھی تو انہوں نمبر نہیں دے گی سوشیالوجی سوشل سائنسز ہے کدھی بھی نمبر نہیں آن دے اور سوشیالوجی جو ویج تے سوال بھی گمہ پھرا کے آن دے کدھی پتا نہیں چل دا کہ جی کی اوپینین لکھنی سی کی اوپینین دینی سی انتھو رکھ لوگو کوئی پتا نہیں لگ دا لیکن ریجنل لینگویجز رکھو تے ساف پتا لگ دا ہے کہ انہ دا آپس وچ بھی کمپیٹیشن ہے پشتو آلے پشتو نو پرموٹ کر دے پنجابی آلے پنجابی نو پرموٹ کر دے سندھی لینگویج نو پرموٹ کر دے اس لئے پنجابی لیٹریچر سب تو زیادہ آسان سبجیکٹ ہے اور سب تو زیادہ نمبر دن دا ہے آپ سوشیالوجی والے سر کی مان لیں اور سوشیالوجی والے سر کی بات ماننے کے بعد آپ ایف پی ایس سی کی اگزیمینر ریپورٹ چیک کر لیں الحمدللہ میرے اپنے پنجابی میں نائنٹی ون مارکس ہیں حالانکہ میں نے کوئی ایم اے پنجابی نہیں کیا میں نے آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ ڈگری میری آیار کیا اور پڑتا میں اسلامیہ شوق سے ہوں لیکن پنجابی میں میرے نائنٹی ون مارکس آئے ہیں وہ اسی لئے آئے ہیں کہ آپ مجھے سوشیالوجی کا کوئی ایک بچہ دکھائیں جو پنجابی میں نائنٹی ون لے آپ مجھے کوئی ایک بندہ دکھائیں سوشیالوجی میں جس کے نائنٹی نمبر ہو آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں اور آپ دیکھیں نا یار جب ہم پنجابی کو سی ایس ایس میں آپٹ کرتے ہیں نائنٹی پرسنٹ اے ہی سلیبس پی ایم ایس دے وچھوی شامل ہے بندہ پنجابی ایک واری پاڑھ لے سی ایس ایس پی ایم ایس دو وادی اٹمٹ دے دھوے بھائی نائنٹی پرسنٹ سی ایس ایس دا سلیبس پنجابی دے وچھوی شامل ہے اور میں آپ کو ایک اور ایڈوائس بھی کروں گا کہ یار اگر آپ کی سوشیالوجی کی کلاسس آلٹرنیٹیو ڈیز پر ہوتی ہیں تو آپ سوشیالوجی بھی پڑھیں تاکہ وہ آپ کو باقی سبجیکٹس میں ہیلپ کریں جی تاہر آپ یقین مانیں کہ جلدہ میں پنجابی رکھ رہا ہے سینہ میرا دوست میرے کھول آیا میں نے کہا دا سی ایس ایس دے وچھ ایک سبجیکٹ ایسا بھی ہے جنہوں پڑھے بغیر نمبر آ جاندے ہیں تاہر میں اپنے دوست نو کیا کہ تو باقی سبجیکٹ ایک پاسے کار میں نو پہلے او داس جڑا بغیر پڑھے نمبر دے گا پھر انہیں میں نو پنجابی دا دسیہ آتے الحمدللہ میں پنجابی دی باہر ہڑ لئی تھی حالے تک نئی سی چھڑی کیونکہ تو انہوں پر ساڑھا سٹوڈنٹ آسو لئی گیا ایسی کہنے ہیں سبجیکٹ دس جڑا بغیر پڑھے پاس ہندہ ہے اور الحمدللہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں میں انشاءاللہ لاس کلاس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پنجابی دے پیپر جا کے تسی بلکل زیرو ہو جاؤ پنجابی دے پیپر جا کے تسی بلکل زیرو ہو جاؤ اسی پھر بھی پنجابی آفٹ کر سکیں میں اپنی اس بات پر قائم ہوں میں انشاءاللہ لاس کلاس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یار آپ بلکل زیرو ہو جائیں جس طرح راہت اب بھی ہم پنجابی میں زیرو ہے نا سانو ایک لفظ بھی نہیں آتا پنجابی دا میں کہنا انشاءاللہ پیپر دے وے جاہا کہ تسی زیرو تو بھی سٹارٹ لگو تسی پھر بھی پنجابی لیک سر دے کیونکہ اسی پنجابی لیٹریچر دیگال کرنی ہے اسی قدیبی پنجابی لینگویجی دیگال ہی نہیں کرنی ہے جو سندھی ہیں وہ سندھی چھوڑے بلوچی آفٹ کر لیں جی عریشہ کوئی روک سکتا ہے اور عریشہ کو تو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے ہاں تسی لاس کلاس سے چاہو ویسے ہی راش بہت زیادہ ہے یاسین تسی جاؤ اور اسی طرح دھکا دینے ہیں ایل او میں پاڈی نیٹر نو کہنا کیونکہ اسی پنجابی بندے ہیں اسی گرتی ہوئی اپنا کہندین ہے نا اردو کے اندر گرتی ہوئی دیوار کوئی دھکا اور دوتے اسی پنجابی ہیں پھر ساڑھا سو لہی ہے جیڑا جا رہے آوے انہوں اس اور دھکا لاؤ کہ موڑ کے واپس نہ آجوے یاسین اور کوئی حکم ساڑھے لائک سانوں کہہ رہے ہیں سار اسی لاس کلاس سے چاہا جائیے پتر میت نو مشورہ دیاں گا تو لاس کلاس میں چھوی نا ہاں ہرا یہ بات کہ کیا کشمیر والے پنجابی آپٹ کر سکتے ہیں تو جی بالکل کشمیر والے بھی پنجابی آپٹ کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے نام سنے کشمیر کے اندر ایک شہر ہے میرپور اور میرپور کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کا نام ہے کھڑی شریف آپ میں سے جتنے کشمیری ہیں انہوں نے سنا ہوگا کھڑی شریف کا نام تو کھڑی شریف کے اندر میرپور سے ہیں تو وہاں پر آپ کو پتا ہے نا کہ ایک بڑی مشہور صوفی شخصیت ہے جس کا نام ہے میاں محمد باکش اور میاں محمد باکش نے لکھی ہے سیف الملوک جیڑی ساڑھے کورس وچ شامل ہے کہ تُسی جناب اپنا آپٹ کر سکتے ہو اور آپ دیکھیں نا کہ پنجابیوں کا کتنا حسن زن ہے کہ جگہ کا نام تھا کھڑی اور ہم اسے کھڑی شریف کہتے ہیں دیکھو نا کہ اس سے زیادہ اور پنجابی آلے کی کرن کہ کھڑی نو بھی شریف آکھ دیں اور پنجابی آلے جانتے دیند تو رہے بھر دیکھو لوگ کہنے ہیں سار کشمیر خوبصورت ہے اسی تے پہلے کہنے ہیں جناب کشمیر کھڑا بھی ہوگی تے شریف ہی ہوندہ ہے کھڑی شریف اچھا جی ایس تو بات پھر پنجابی کے حوالے سے اور کسی کا کوئی question ہے تو کر لیں نہیں تو پھر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بار بار میں نے بات کی اچھا دیکھو ڈاکٹر آمیر تو ڈاکٹر ہے اے چبلہ مارنا تن زیب دندہ ہے اے دی میں تیری عزت کرنا ہے کہ تو ڈاکٹر ہے اور تو ڈاکٹر ہو کہ کی لیکھ رہے ہیں اچھا ڈاکٹرانو بھی کدھی کدھی عزت راز کوئی نہیں آن دی ڈاکٹر بھی ثابت کر دن دیں اوہ میں نے تیرے تے شاک کہ تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں تو کی تے حکیم ڈاکٹر ہے یار آپ پورے پاکستان سے کہیں سے بھی ہوں آپ کوئی بھی لینگویج آپٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ڈاکٹر اتیکہ آپ کو نہیں کہا آمیر نوہ کیا ہے تو اچھا جی ڈاکٹر آمیر ڈاکٹر اتیکہ کو آپ کا بڑا احساس ہے وہ کہہ رہی ہے سر پھر بھی نہ کہیں تو میں ڈاکٹر اتیکہ کی کہنے سے ڈاکٹر آمیر کو اپنے کہے ہوئے الفاظ واپس لے لیتا ہوں کلیر ہے ڈاکٹر اتیکہ آپ بھی خوش اور ڈاکٹر آمیر بھی خوش اور پوری کلاس کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ دونوں ڈاکٹروں کے درمیان میں چل کیا رہا ہے ہے نا تو آڈی کمیلیٹی ہوئے نہ ہوئے لیکن سانو پتا چال رہا ہے کہ کلاس چال کی رہا ہے بس لگ پتا گیا سانو بھی اچھا جی اس تو بات پھر اسی اور دیکھ لیے کہ اسی پڑھنا کی ہے پنجابی وچ کی پڑھنا ہے ہاں ایک بات اور یہ جو انہوں نے کہا نا پنجابی سے ریلیونٹس ہار نوٹس کیسے بنانے ہیں یار ایک چیز یاد رکھئے گا میں آپ کو پنجابی آٹھ کلاسز کے اندر کور کرواؤں گا اور انشاءاللہ تعالی آٹھ کلاسز کے اندر ہم پنجابی کا ہنڈرڈ پرسنٹ سلے بس کور کریں گے اسلامیات کا ہنڈرڈ پرسنٹ کور نہیں ہوتا کوئی بھی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جو ہنڈرڈ پرسنٹ کور ہو لیکن الحمدللہ پنجابی ہنڈرڈ پرسنٹ اسی کلاس وچ کور کرانگے اور پنجابی ہنڈرڈ پرسنٹ اسی اپنے ہاتھ نہ لکھانگے میں پنجابی آپ کو کلاس میں ڈکٹیٹ کروں گا بچوں کی طرح کیونکہ جب ہم پنجابی اپنے ہاتھ سے لکھیں گے تو آپ کو تین بڑے فائدے ہوں گے نمبر ایک ساڑھے پنجابی کے نوٹس بڑھنگے ہر بند اپنے پنجابی کے نوٹس خود بنائے گا نمبر ایک آپ کو پیپر اٹیمٹ کرنے کا طریقہ بھی سمجھ آئے گا ہر بندے نوٹ پتا چال جائے گا کہ یار میں کوسٹن دا انٹرو کیا وے بڑھانا ہے مین بوڈی کیا وے بڑھانی ہے کنکلوشن کیا وے لکھنا ہے اور تیسرے نمبر تھے کئی بچے کلاس ہیچ آئے نے شوق کیا کئی بچے نے جنہ نے پنجابی ویسے ہی آپ کیتی ہے کئی بچے میری وجہ تو آئے نے کئی بچے باقیاں دی وجہ تو آئے نے کئی بچے بچیاں دی وجہ تو بھی آئے نے تو انہاں سارے لوکاں دی پنجابی وکیب امپروف کرانا بھی بہت ضروری ہے کہ اس لئے جدو اسی پنجابی نال نال لکھاں گے ساری پنجابی وکیب لری بھی امپروف ہوئے گی تو نال نال سانو پتا لگے گا کہ اے لفظ لکھنا کیا ہے کیونکہ پنجابی بولنا بہت آسان ہے لکھنا اکھا ہے کیوں تاہر؟ ایم اے یا نا؟ دیکھو نا یار ون ففٹی بندے کلاس اچھ بیٹھے لے اے سارے میری وجہ تو تے نہیں نہ آئے ایک دوجہ دی وجہ تو آئے نہیں لو جی سادیہ کہتی ہے سر لا والا قوت آپ کہاں تک جاتے ہیں سادیہ یقین مانے گھار آفس اور اکیڈمی کے علاوہ ابھی تک تو کہیں جانے کا موقع نہیں مل رہا ابھی تو کہیں بھی جانے کا موقع نہیں مل رہا ہزاروں خواہش یہ ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکل رہا ہے اتنی عرصے سے خواہش لیے بیٹھاؤں کہ گلگیتی چلا جاؤں لیکن جانے کا موقع ہی نہیں مل رہا سائمہ نواز آپ فکر ہی نہ کریں آپ کو پنجابی پویٹری ہم انشاءاللہ کلاس میں ہی یاد کروا دیں گے تو اسی فکر ہی نہ کرو سیف الملوک ایک ٹور اور سائی آپ بلکل وسیم باجوا چلا آٹھ اٹھے چلیے ٹھیک ہے جی چیما صاحب چیما تیارے تھی جاؤں آنگے اچھا جی سب تو پہلے ایسی پنجابی دہ سلیبس ویک لئیے توڑے گول ہے پنجابی دہ سلیبس یا میں کٹا ہاں زرہ ویکھاں ہاں ایک منڈ شاید میرے گول پیاس ہی چلے جی آپ سارے لوگ جو ہے وہ اب کاغس پین پکڑ لیں ہم پنجابی کا ٹوٹل سلیبس بھی اپنے ہاتھ سے لکھیں گے اس کی ایک ریزن ہے پنجابی دہ سلیبس بھی ایسی اپنے ہاتھ نہ لے لکھنا ہے اور اوہ دی ایک ریزن ہے اوہ دی ریزن یہ ہے کہ ایک زیمینر ساڑھے کلو پچھدہ ہے کہ فلانا کلام کس نے لکھے ہے فلانے ناول دہ نکھاری کون ہے ڈرامیا دہ مجموعہ کس لکھے ہے تو وہ ایم سی اچھا اور یہ آپ نے ٹیکنیک یاد رکھنی ہے ہر سبجیکٹ کے پیپر سے پہلے آپ نے جو اس کی ریکمنڈڈ بکس ہے نا وہ لازمی پڑھ کر جانی ہے آپ نے دیکھا ہوگا دو تین ایم سی کیوز اسی سے ریلیونٹ آتی ہیں کہ یا ایک بک کس نے لکھی ہے یا فلانے رائٹر دی مشہور کتاب کیڑی ہے کہ ساڑھے دو تین پنجابی دے ایم سی کیوز اتنویں کور ہوں دے تو پنجابی کے اندر ہمارا جو سب سے پہلا ایریا ہے دا فسٹ ایریا وہ ہے پنجابی زبان دی تاریخ دے حوالے نا پنجابی زبان دی تاریخ اید ویساڑے تین مضمون نے اور تین ویچوں اسی کو دو پارٹ نہیں سادھی آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں میں پہلے شیئر کرنے لگا تھا لیکن نہیں آپ جب یہ لفظ اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے تب ہی آپ کو پنجابی لکھنا بھی آئے گی نا میں نے آج انشاءاللہ آپ کو پنجابی لکھنا سکھا کے بھیجنا ہے تُس ہی اپنے ہاتھ نہ لکھو گے اس لئے بس کوئی ریایت نہیں ہے دے پنجابی پڑھانا تھے سب تو سوکھا کام ہے یقین منو میرے جائے بندہ تھے جھکتا ہی چیز پڑھا کے چلا جائے تین گھنٹے تھی کلاس دا پتا ہی نہ چلے اصل چیز تے پنجابی لکھوانا ہے آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ سٹوڈنٹ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ تو کبھی انگلیش ایسے کی پریکس نہیں کرتا تو گار بیگ پنجابیوں نے کی لکھنی ہیں اے نیک کم میں کلاس ہی چیز کرانا ہے بھیکو نا اسی روزانہ سادیہ سویر اٹھ دیں ہیں تے اہد کر دیں ہیں انشاءاللہ کل تیرا بھائی ایک پورا ایسے لکھے گا تو فکر ہی نہ کر کیوں بھائی اہمیں ہے نا فران کہ روزانہ بندہ گلان کرتا ہے بندہ گلان کرتا ہے اوہ یار کال تیرا بھائی نا ایک پورا ایسے لکھے گا چل آج رینڈ دے آج تھی توہار ہے توہار دیتے ہوں جی چھٹی ہوں دی ہے تو that call never comes تو اسی لیے بھائی توسی تھی ایسے نہیں لکھ دے پنجابی لکھو ہونے نال کوئی ریایت نہیں پنجابی زبان دی تاریخ اے دے وچھ ساڑھے تین مضمون نے دینا نوچی پڑھنا ہے اے دے وچھو ہوں اسی کوئی دو پریپیر کر لے یہ تیو دے وچھو ایک آ جائے گا مطلب مزے دی گلدہ سا پنجابی دے وچھ ہنڈر پرسنٹ چوائیس ہے پویشن دے وچھوی چوائیس ہے اے ریا دے وچھوی چوائیس ہے تو ساڑھا جڑا پنجابی دا فنسٹ ٹاپک ہے پنجابی پنجابی بولی دا پچھوکڑ پیچھے سے ورڈ جس طرح بنایا گیا ہے انہوں کہندے نے پچھوکڑ تاریخ نو بیک گراؤنڈ نو آخی دا ہے پنجابی بولی دا پچھوکڑ جو ورڈ آپ نہیں لکھ سکیں گے میں آپ کو یہاں پر لکھ کے دکھاؤں گا لیکن لکھنا ہم نے پھر بھی اپنے ہاتھ سی دے پنجابی بولی دا پچھوکڑ جس طرح اردو میں ہم بڑھ استعمال کرتے ہیں پیچھے پنجابی بولی دا پچھوکڑ جی یہ دیکھیں ویری بڑھ اسمان علی پنجابی بولی دا پچھوکڑ اور ادھے لکھاری دا ناوے ڈاکٹر آصف خان ادھے لکھاری دا کی نا ہے ڈاکٹر آصف خان اب ایم سی کیوز فران پتا ہے کیسے بنتا ہے فدوہ ایم سی کیوز اس طرح سے بنتا ہے کہ ایک زیمینر کہتا ہے جی آصف خان دی تصنیف دا کی نا ہے تو پھر ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آصف خان نے کتاب جڑی لکھی ہے او دا ناوے پنجابی بولی دا پچھوکڑ اس تو بات جڑا سادھا دوجہ مضمون جی دوجہ مضمون اسی پڑھنا ہے وہ ہے پنجابی لسانیات لسان پنجابی ویچھ کہنے دینے زبان نو اردو ویچھ بھی لسان ورڈ استعمال کیتا جاندہ ہے پنجابی لسانیات اب آپ دیکھیں گیار ہماری پنجابی کے اتنے ڈائلیکٹ ہیں علی کے پوٹوہاری لبو لہجہ جو یہاں خطہ پوٹوہار اٹک ٹیکسلا والی سائیڈ پہ بولا جاتا ہے ایسے ہی ہیں نا وہ ٹیکسلا والے پنڈی والے لوگ بولتے ہیں پوٹوہاری لبو لہجہ جس کے اندر وہ مرنے کو کہتے ہیں جاتک تو جاتک والی سٹوری آپ کو پتا ہے نا تو جاتک اسی طرح آپ دیکھیں کہ جی تو لاہور والے جو ہے وہ اور ڈائلیکٹ میں بات کرتے ہیں اسی طرح ملتان کے اندر سرائی کی لبو لہجہ بن جاتا ہے اچھا آپ نے شاید کبھی سنا ہزارہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ہریپور ہزارہ والے وہ بھی پنجابی کا ایک ملتا جلتا ڈائلیکٹ ہے کیونکہ سکھوں نے وہاں پر بھی حکومت کی ہے ایسے ہی ہیں نا پہلے ہریپور ہزارہ پنجاب بھی شامل ہوں دا سی ہند کو سپیکنگ جنہیں کہا جاتا ہے تو اسی لیے پھر اس کے اندر ہم نے پڑھنا ہے کہ پنجابی زبان کے اندر اتنی ورائیٹی ہے اتنے ڈائلیکٹ ہیں کہ ہی پھر ایدے وچھ پڑھاں گے کہ پنجابی لسان کی ہے کہہ میں اے زبان بنی ہے کہہ میں اے دے وچھ اے ڈائلیکٹ آئی نے اور اے دے رائٹر دن آئی ڈاکٹر شہباز ملک اس تو بات لاسٹ بٹ نوٹ دا لیسٹ پنجابی عدب دی کہانی ہون تجھ سارے بیکھو یار اے جڑے ڈرامے میں اے کوئی پنجابی لیٹریچر ہی سب تو پہلے لکھے گئے ڈراما تے ورڈی انگلیش دا نوول تے ورڈی لیٹن لینگویج دا اے ڈرامے نوول تے یورپ بچھو آئے گے نا پنجاب بچھ اے ایسی بیکھاں گی یار اے پنجابی عدب بچھ ڈراما نوول کہانیاں کہویں شامل ہوئیاں اور پنجابی عدب دی کہانی دے رائٹر دنایا ہے عبدالغفور قریشی پنجابی عدب دی کہانی لکھی ہے ڈاکٹر اپنا ڈاکٹر نہیں ہے سوری ہے عبدالغفور قریشی نے پنجابی عدب دی کہانی عبدالغفور قریشی اچھا یار موڑے دے وچھ کمال بتائی کی ہے روحیل کہ دیکھو تین ٹاپک نے تین وچھو کوئی اسی دو پریپیر کر لے ایک اسی چوائس تھی انہیں بھی چھٹ سکتے ہیں لیکن پنجابی دے وچھ اتنی چوائس مل دی ہے کہ اسی اس پورے ایرینو بھی سکپ کر سکلیں سمجھ آئی گلدی کہ تُسی اگر ایدے وچھو کوئی ایک ادھا پریپیر کر لو تاں بھی ٹھیک ہے پورے ایرینو سکپ کر دیو تاں بھی تو اڈا پیپر حل ہو سکتا ہے اس تو بات ساڑھا دوجہ جڑہ حصہ ہے ایدے وچھ حصہ بے اور حصہ بے ہے کلاسیکل شائری کلاسیکل شائری کلاسیکل شائری تو انہوں پتا نا کیڑی شائری ہے صوفیہ اکرام دی شائری کلاسیکل شائری صوفیہ اکرام دی شائری اور کلاسیکل شائری دے وچھ ساڑھے چار صوفی پوئٹ شامل نے تے دو لوگ داستانہ شامل یاسین سب سے آسان ایری ہے سب سے آسان ایری ہے ابھی بتاتا ہوں کیسے تو تُو پھر کلاس سے جا گیا تاں نا اللہ تاں کنہ نے کڑیا نہیں تُو پھر آ گیا کہ سرزی اوپ کی ہے تو اس کے اندر سب سے پہلا جو ہم نے کلام پڑھنا ہے وہ ہے شلوک فریدی شلوک فریدی اچھا آپ دیکھیں کہ جب ہم اردو میں شائری پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ جو شائر ہے یہ نظموں کا شائر ہے یہ غزلوں کا شائر ہے یہ ربائیات کا شائر ہے یہ مسدس کا شائر ہے ایسے ہی نا تو ہم نے اس کے اندر پہلا جو کلام پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے شلوک فریدی شلوک شیر نو کہندے نے اور شلوک فریدی کلام نو نہ دیتا گیا ہے اس صوفی شائر دناوے بابا فرید گنج شکر بابا فرید گنج شکر پاک پتن شریف تو انہا دا تعلق نام سنے آپ نے بابا فرید گنج شکر کا پاک پتن کی اندر ان کا مزار ہے انہا دے کلام نو پنجابی وچ کہندے نے شلوک فریدی ایک خاص نا ہے انہا دے کلام نو دیتا گیا ہے جہاں میں ایسی اردو دے وچ نا دندے میں اچھا اس تو بات دوجہ جڑے شائر میں انہا دا ناوے شاہ حسین شاہ حسین دا تعلق لاہور نال ہے اور شاید تسی سنے آوے لاہور دے وچ ایک بڑی مشہور جگہ ہے باغبان پورا اور باغبان پورے دے وچ میلا بھی لگ دا ہے اس میلے دا ناوے میلا چراغا اور اے مادو لال حسین دے نا تو بھی مشہور نے اے کافیاں شاہ حسین انہا دے کلام نو کہندے نے کافیاں شاہ حسین کافیاں شاہ حسین ریٹن بائے حضرت شاہ حسین اور انہا دا کلام تے بہت سارے صوفی شائرہ نے انجی پڑے ہے شاہ تُسی کدھی سنے آوے مائے نہیں میں کہنوں آکھا درد بچھوڑے دا حال نہیں اے انہا دا کلام ہے ان تُسی دیکھو کیا رسی یہ کلام اگر انجی سن دے رہی ہے یوٹیوب کے اے شائر ہی انجی تیار ہو جائے گی کافیاں شاہ حسین اور شائر کا نام ہے شاہ حسین اب آپ دیکھیں نا بابا فرید کے کلام کو ہم نے نام دے دیا شلوک شاہ حسین تھی شاہدی نو اسی نا دے دیتا کافیاں اے ہے مائے نہیں میں کنو آکھا درد بچھوڑے دا حال نہیں ہے نا سولہ دا سالان آہن دا بال نہیں بڑا کمال ہے نا دا کلام ہے اچھا جی اس تو بات جڑا ساڑا تیسرا کلام ہے اچھا ساکیب یہ کلام رونے کے لیے نہیں ہے بیٹا بچی نو امپریس کرن لئی ہے تو اپنا کرائیٹیریا بدلنا ہے یا سبجیکٹی بدلنا ہے گندہ سارتی تسی رولا کے راکھ دیتا اندازہ لاؤ تیرا کی خیال ہے اج کل میلے ہاں تے لوگ رون واسطے جان دے نہیں یار کیسے لڑکے میری کلاس میں انہوں نے دے دی ہیں جنہیں ابھی تک زندگی کے کنسیپٹ کبھی نہیں پتا کہ میلے کس لیے لگتے ہیں صوفی کلام کس لیے ہوتے ہیں بس اہویں سار جی رولا دیا آپ نے ایسے جذباتی لوگ پتا نہیں ہے کہ رونا لڑکیوں کا کام ہے تیرا بڑھدہ رونا اتر توجہ تو رو رہا ہوئے تھے اگلے کسی نے تیرے نیڑے نہیں آنا کہ پتر یہ نو کی ہو گیا ہے ہر بندہ بچی نو چھپ کران جان دا ہے تو اینی ہاؤ پہلا دن ہے رو پہ ہے کوئی گال نہیں ہن ساڑھے ہتے چاڑ گیا تو برباد ہو جائے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس تبار پھر تیجے زیرے ساڑھے پوئٹ نے تیجے پوئٹ دے کلام نو کہن دینے سی حرفی شاعری سی حرفی شاعری اور سی حرفی شاعری لکھی ہے سلطان باہو نے سی حرفی فارسی زبان دا لفظ ہے اے بھی اسی پڑھاں گے پنجابی شاعری دی ایک قسم ہے سی حرفی اچھا ہونٹوزی بے کو ساڑھے سلیبس جتنے سوفی پوئٹ شامل نے اونا نے صرف اسلام دا پیغام نہیں دیتا ہے اونا نے اسلام دے نال نال پنجابی عدب لئیوی کام کیتا ہے بابا فرید لے کے آیا ہے شلوک شاہ حسین لے کے آیا ہے انہیں کافیاں سلطان باہو لے کے آیا ہے انہیں سی حرفی شاعری کہ انہیں پنجابی لٹریچر نو ایک نوی ڈیمنشن بھی کتی ہے سمجھ آ رہی ہے تاہر گلدی کہ یا ٹھیک ہے اسلام تے ساریاں نہیں پھیلایا ہے لیکن پنجابی لٹریچر وچھ نویاں نویاں چیزاں بھی لے کے آ رہے ہیں اور ان کا کلام بھی بہت سارے صوفی اپنا بہت سارے جو ہے وہ فوک سنگرز نے پڑھا ہے جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ علی فاللہ چمبے دی بھوٹی مرشد من میرے وچھ لائی ہو او بھی انہ دا ہی کلام ہے اس تو بہت لاسٹ بٹ نوٹ دا لیسٹ اہت سارے سارے ہاں دے فیوریٹ نے اور انہ دے کلام کہنے دنے کافیاں بلے شاہ کافیاں بلے شاہ بلے شاہ دا کلام اس چار سارے صوفی شائر سلطان باؤ کا تعلق جھنگ سے ہے تحصیل شورکورٹ زلا جھنگ بلے آکی جانا میں کون نہ میں مومن وچ مسیتا نہ میں وچ کفردیاں ریتا اچھا آپ لوگوں کو یاد ہے ابھی میں نے کلاس کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ میں نے آپ کو ابھی کلاس میں بتایا تھا کہ ہم نے پنجابی کو دو طرح سے پڑھنا ہے غلام عمل انہیں دسیل سی نا کہ اسی پنجابی نو دو طرح سے پڑھنا ہے نمبر ایک اسی یہ پڑھنا ہے کہ بھئی گال کی آنکھی ہے کی خیالات میں اور دوجہ نمبر تے اسی یہ پڑھنا ہے کہ گال کیویں آنکھی ہے شائری کرن دا انداز کیویں سی پوری پنجابی اہم ہی پڑھنی ہے نا ان تُسی ان چاروں صوفی شائرہ تے ایک پرنسپل اپلائی کر کے بیکھو کہ یار ان چاروں صوفی شائرہ نے ایک کو گلہ کیا نا غلام احمد کہ چاروں صوفی شائرہ نے اس دھرتی دے اسلام دوں پھیلایا ہے اخلاقیات دیاں گلہ کیتیاں نے جی اگر بابا فرید کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ ہے آخرت دا پیغام ہے اسی اخلاقیات دی گلہ کرو غرور تکبر تو بچو کہ باقی صوفی شائرہ نے بھی اوہی اللہ دی گلہ کیتی ہے نا اوہی عقیدہ آخرت دی گلہ کیتی ہے باقی تینہ نے تینہی نا بدل لیا اسنو سمجھ آ رہی ہے کہ چاروں صوفی شائرہ دا پیغام ایک کوئی سی لیکن پیغام دیند دا طریقہ اپنا اپنا سی ادا مطلب ہے چاروں صوفی شائرہ دی فکریاں گلہ ایک ہی نے غلام احمد اسی کسی ایک صوفی شائر دی فکریاں گلہ تیار کر لیئے یہ بیسیکلی تو اٹھا فور ان ون کویسچن ہے کہ باقی تین نے سمجھ آ رہی ہے کہ پنجابی کے پیپر میں سمارٹنس کی ہے کہ یار جب چاروں صوفی شائروں کا پیغام ایک ہے اور ہم نے شائری کے پیغام کوئی پڑھنا ہے کہ انہوں نے کیا پیغام دیا ہے کیا ان کی سوچ ہے کہ یار بابا فرید نے جب اللہ رسول سے محبت کی بات کی ہے تو بلے شاہ بھی وہی کہے گا سلطان باہو بھی وہی کہے گا شاہ حسین بھی وہی کہے گا اور بابا فرید بھی وہی کہے گا فرق کہاں آتا ہے کہ ہر کسی کا کلام اپنا اپنا ہے شائری کرنے کا طریقہ اپنا اپنا ہے ایسے لکھنے کا انداز اپنا اپنا ہے یہ بیسیکلی سٹوڈنٹس آپ کا فور ان ون پویسچن ہے میں آپ کو یہ انشاءاللہ ایسے پڑھا دوں گا کہ پیپر میں جا کے آپ ساری چیزیں بھی بھول جائیں کسی بھی صوفی پوئیٹ کے اوپر آ جائے آپ الحمدللہ لکھ کے آوگے بلکہ آئیشہ نے تے پھر اگزیمینر نو کہنا ہے کہ سار جی میں نو ایکسٹرا شیٹ بھی دے ہو وہ حد کو یاد ہے میں نے اسلامیت کی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ پھر بندہ اپنے انو دوست نو بھی کہندہ ہے کہ تُو اے نا ویک کہ میں پڑھیا سی کہ نی سی پڑھیا تُو اے ویک کہ میں ایکسٹرا شیٹ بھی لا کے آیا گال ود گئی ہے پھر ہے نا اچھا اس تُو باز ساری اے دے وچ دو لوگ داستانہ بھی شامل نہیں لوگ داستانوں ہیں جنہیں ہم انگلیش میں کہتے ہیں فوک ٹیلز لوگ داستانہ تھی پنجاب دی سب تو مشہور کہانی کیڑی ہے جڑے عام لوکنوں زبانی یاد سی او ایک دوجہ نو سناندے رہندے سی بڑی مشہور کہانی ہے ہیر رانچہ لیکن اسی ہیر رانچہ لکھی ہوئی پڑھنی ہے وارس شاہ بھی کہ ساڑے سلیبس دے بھی یاد رکھنا کہ جیڑی سٹوری شامل ہے اس سٹوری دا ناوے ہیر اور ہیر کے رائٹر کا نام ہے وارس شاہ اکثر ایم سی کیوز میں پتا ہے مہنور کیا پوچھتے ہیں وہ کہ وارس شاہ نے پنجابی دی کیڑی مشہور کتاب لکھی ہے اور آپشنز دے بھی چو کہندہ ہے ہیر رانچہ ہیر رانچہ ہیر بڑی جلدی سے ٹک کر دیتے ہیں ہیر رانچہ کے اوپر یاد رکھئے گا کہ وارس شاہ نے اپنی کتاب کا نام ہیر رانچہ نہیں رکھا ہے صرف ہیر رکھا ہے وارس شاہ دے کتاب دا کی نہ آئے ہیر کیونکہ وارس شاہ آپ رانچہ زینہ سمجھ آگئی گال دیں ایک منٹ دس آئے ہیں جی اوہ حوصلہ تے کرو اے تھے یہاں کدھے ٹور نہیں گیا ایک ملتے سبر کرو ہاں تو میں آپ کو کیا بتا رہا تھا کہ ہیر اور ہیر لکھی ہے وارشان دو جی جیڑی کتاب ہے اوہ ادھا ناوے سیف الملوک اور سیف الملوک لکھی ہے میاں محمد باشنی سیف الملوک لکھی ہے میاں محمد باشنی اور آپ دیکھیں کہ یہ ہماری دو سٹوریز ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس میں سے کوئی پاسٹ پیپرز کو دیکھتے ہوئے ایک پریپیر کر لیں تو ہمارا کام چل جائے گا اہمیں یا نا تو ہم انشاءاللہ ان دونوں کو پڑ لیں گے پھر بھی اور اس میں سے جو ہے وہ انشاءاللہ ایک حمالی آ جائے گی تو یہ ہمارا مکمل ایریا کور ہو جائے گا کلیر ہو گیا جی اس کے اندر کوئی سوال کوئی کوششن کوئی کنفیوشن موسیقی 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 ایسا ہے ایسا ہے ساڑا جڑا نیکسٹ ایریا ہے اوہ ہے جدید شائری جی براہ جن 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 اچھا جی کلاسیکل آپ کو کلیر ہے کہ کلاسیکل میں سے ہمارے ایک یا دو کوئسٹنز لازمی آتی ہیں اور مقبل دی ہیر پی ایم ایس دے وے شامل ہے اولام احمد مقبل دی ہیر دے والے تو کوئسٹن بڑھدہ ہے لیکن سی ایس ایس دے وے شامل نہیں ہے واقعی پوری دنیا ہیر لکھتی روے کیونکہ اپنا وارش شاہ تو پہلے بھی لوکہ نے ہیر لکھی ہے وارش شاہ تو بعد بھی لوکہ نے ہیر لکھی ہے لیکن ساڑے سی ایس ایس دے سلے بجھے صرف وارش شاہ دے لکھی ہوئی ہیر شامل ہے کیونکہ وارش شاہ دے پنجابی زباندہ شیکسپیئر ویکنڈے میں نمج آگئی گال دی اس لئے وارش شاہ دے لکھی ہوئی ہیر پڑھنی ہے کیونکہ غلام احمد تن پتا ہے کہ پنجابی عدب دے بجھ وارش شاہ دے شیکسپیئر آکھیا جانگا اور بڑا ایک ماسٹر پیس ہے وارش شاہ دے جڑیے نے لکھی ہے ساکب ہیر ایک ریال کریکٹر ہے لیکن اگر تو اپنے آپ کو رانجھا سمجھے تو تجھے مل بھی جائے گی بیٹا تلاش تو کر ریال ہی ہے تو بس اپنے آپ کو رانجھا سمجھنا شروع کر دے تو دیکھ یار غلام احمد بچے کنی مسہوم جی گلہ کر دے نیسار ہی ایک ریال کریکٹر بھی ہے انشاءاللہ پڑھیں گے تو پھر دیکھیں گے اچھا جی اس تو بار پھر نیکسٹ یہ دے وچھ اسی ہور کی پڑھنا ہے کلاسسکل شائری تو بار جدید شائری نیکسٹ اسی کی پڑھنا ہے جدید شائری اور جدید شائری دے وچھ تو جدید شائری کی اندر ہمارے وہ تمام پویٹس شامل ہیں جڑے پاکستان بنن تو پہلے جمعے انہا لوکا نے جدید شائری اور جدید شائری دے وچھ او تمام پویٹس شامل نے جڑے پاکستان بنن تو پہلے جمعے انہا لوکا نے پاکستان مومنٹ اپنی اکھا نال ویکھی اور پاکستان مومنٹ دے وچھ انہا نے لوکا دی دیتی جان والی قربانیاں ویکھی ہیں اچھا پھر تو انہوں پتا نا پنجاب دی وانڈ ہوئی سی وانڈ سمجھتے ہیں نا پنجابی میں وانڈ وانڈ کسے کہتے ہیں بھلا تقسیم کو پنجاب پروینس تقسیم ہوا تھا نا اور آپ دیکھیں کہ یار اس وانڈ کے اندر پاکستان تو زیادہ لوگ اتھے نہیں گئے لیکن اتھو بڑی دنیا اتھے آئی ہے پاکستان تو انڈیا وال کوئی لوگ انہیں زیادہ نہیں گئے لیکن زیادہ تر لوکا نے انڈیا تو پاکستان وال ہجرت کیتی ہے یعنی کہ مشرقی پنجاب تو لوگ مغربی پنجاب وال آئے تے جدو پنجاب دی وانڈ ہوئی تے انہ لوکا نے ایک عجیب منظر بکیا کیونکہ عدیب لوگ نے نا شاہد لوگ نے کہ کہندے نے کہ جی پنجابی ان تے بڑیاں دلنا کردے نے کہ یار ساڑی ہزارہ سالہ پرانی ثقافہ تے لٹریچر ہے نا آپ کو پتہ ہے لٹریچر میں تو کلچر ہی ہوتا ہے تے کہندے نے کہ جی ساڑی ہزارہ سال پرانی ثقافت ہے تے پنجابی دا بڑا مشہور ڈائلوگ ہے او کہندے نے دیاں بہنہ سانجھیاں نے کہتے ہیں نا ابھی بھی گاؤں میں یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے یہ فریز بولی جاتی ہے تو غلام احمد کہندے نے نا کہ ماما دیاں بہنہ سانجھیاں نے تے انہ نے کہا جی سکھ ہندو تے مسلمان پنجابی کلچر وچ کٹھے رہ رہے نے دیاں بہنہ ماما سانجھیاں نے کسی نوں کوئی مسئلہ ہی نہیں لیکن جی ونڈ دا اعلان ہویا لیکن جی ونڈ دا اعلان ہویا تے پھر انہا لوکاں نے اپنے کلچر تے سکا جس دے ہتھے جیڑی چڑی انہیں اوڈا ریپ کر دیتا انہوں مار دیتا انہوں غلام بنا لیتا سمجھ آ رہی ہے گلدی کہ انہا لوکاں نے کس ڈائلائمین وہ اپنی شائری دے وچ نریٹ کی تا ایک ایندے نے اونج دعوے کر دینے کسی ساڑھی ہزارہ سالہ پرانی سخاوت ہے اپنا ثقافت ہے اسی سکھ ہندو تے مسلمان کٹھے رہ رہے ہیں لیکن جہاں ہی آزادی دے اعلان ہویا کہ پھر ایک ثقافت تے کدھرے غیب ہو گئی نا کہ تسی سارے ویشی جانور بن گئے انہا نے اے ڈائلائمہ بھی اپنی شائری دے وچ نریٹ کی تا اور انہا نے پارٹیشن دے وچ ہون والے سارے مظالم بھی بیان کی تے اچھا پھر جہاں پاکستان بن گیا تے انہا لوکاں دی خائش سی کہ پاکستان بن گیا ہے تے اے پاک سر زمین ہے اتھے تے لوکاں دے حقوق میں لن گے اتھے تے پتہ نہیں جنت بن جائے گی لیکن پھر انہا پتا چلیا کہ پہلے تے اسی گوریاں دے غلام سن ہون اسی کالیاں دے غلام ہو گیاں پھر انہا نے غریب آدمی دے حقوق لئی کوشش کرنا جتو جہد کرنا شروع کر اس تو بات کیونکہ جدید شائر نے تے انہا دی شائری دے وچ پیار محبت اے ساریاں چیزاں نظر آنیاں پیار محبت اوستوباد پھر پیار محبت دے نال نال لوک گیر جڑے پنجابی دے ڈولے ٹپے مائیے نے اہدیہ دے وچ لب دین یہ جدید شائری کے بھی کومن سے ٹاپکس ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہمارا بسیکلی ایک ہی سوال ہے کہ اگر ہم ان پوئیٹس کو تیار کر لیں تو ان کی بھی فکری سوچ آلموسٹ ایک جیسی ہے سمجھ آگئے آپ کو بات کی جدید شائری کی ہم نے سب سے پہلے جس پوئیٹ کو پڑھنا ہے اس کا نام ہے احمد راہی سب سے پہلے پوئیٹ کا کیا نام ہے احمد راہی اور احمد راہی نے جو کلام لکھا ہے انہوں پجابی وچ کہنے ہیں ترنجن احمد راہی نے جڑا کلام لکھا ہے انہوں کہنے ہیں ترنجن آپ میں سے کسی کو پتا ہے ترنجن کسے کہتے ہیں ترنجن کہنے ہیں ہاں بھئی غلام احمد احمد راہی نے ساجد ترنجن ترنجن یاد آگئے ہیں منجن ویچنا شروع کر دیتا میں گل کر رہے ہیں ترنجن ہاں بھئی غلام احمد کینوں کہنے ہیں اچھا آپ جانتے ہیں کہ پنجابی کے اندر ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے ویڑا ترنجن ویڑے نو کہنے ہیں ترنجن کہنے ہیں ویڑے نو ویڑا کینوں کہنے ہیں سہن نو کوڑ یارڈ نو ایسے ہی ہیں نا ویڑا ویڑا نہیں ویڑا ویڑا سہن نو کہنے ہیں کوڑ یارڈ نو سہن لیکن آپ کو پتہ ہے ویڑے اور ترنجن میں ایک فارق ہے غلام احمد ویڑے دے ویچ تسی کچھ بھی لیا سکتے ہو نا ویڑے دے ویچ تسی جے اگر گجر ہو تے مجھا لیا ہو جے اگر تسی ہور کچھ ہو تسی باٹ ساب ہو تے دیگا لیا ہو تسی کچھ بھی لیا سکتے ہو ویڑے دے ویچ ہے نا بندے آن بکرے آن مجھا آن ویڑا ہے نا وہ دے ویچ تسی بھی لیا ہو لیکن ترنجن دے ایک شرط ہے غلام احمد ترنجن وہ ویڑا ہے جے دے ویچ صرف جوان کڑیاں آ سکتی ہیں اے دے ویچ نہ کوئی بندہ آ سکتا ہے نہ کوئی آنٹی آ سکتی ہے تے ترنجن دا مطلب ایسا ویڑا ہے جے دے ویچ صرف جوان جوان کڑیاں ہون تو الحمدللہ شاعر شروع سے ہی کام کو چھک کے رکھے ہوئے شاعر شروع تو ہی آیاش ہے شاعر کہنے دا ہے ترنجن ہے یعنی کہ اس قسم دا ویڑا ہے جیتے ہور وہ بندہ آتے دور دی گال ہے کوئی آنٹی بھی نہیں آ سکتی صرف جوان کڑیاں اب آپ اندازہ لگاؤ یار سٹوڈنٹ مجھ سے پوچھتے ہیں سر ہم نے پنجابی میں کیا پڑھنا ہے اب میں انہیں کیا بتاؤں کہ یار تم نے پنجابی میں ترنجن پڑھنا ہے اور آپ یقین مانیں میرے پورے پی ایم ایس میں وہ میرے سے ترنجن کی نظم ہی سنتے رہے باس کے تو میں نے وہ ایداس کی ہویا تو الحمدللہ شکر ہے کہ پنجابی میں ایسی ایسی چیزیں شامل ہیں کہ جنہیں پڑھو تو دل خوش ہو جاتا ہے حسین بتایا تہاں ہی تپاس ہویا تو ترنجن ترنجن کی لکھاری کا کیا نام ہے احمد راہی اچھا پھر شاید ایک ہاتھ تھوڑا سا اور آگے گیا ہے صرف جوان لڑکیوں کو ترنجن ملا کے بٹھاتا نہیں ہے آگے سے ان کے جذبات بھی ڈسکس کرتا ہے کرن سمجھ آ رہی ہے کہ شاعر الحمدللہ گمراہ ہو چکا ہے گڑھے تھے بھی جوان کڑیاں نو تلائے کے آیا ہی آیا ہے نال ہونا تھی جذبات بھی ڈسکس کر رہے ہیں تو اینی ہاؤ جب ہم پڑھیں گے تو پھر اور مزہ آئے گا تو ترنجن تباہ پھر دوجہ جڑہ ساڑھا شاعر ہے او دن آئے منیر نیازی اور منیر نیازی تھی مرشد پاک نہیں غلام احمد منیر نیازی ساڑا مرشد ہے پچھ کیوں اکراہ منیر نیازی کا نام سنے آپ نے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کے شاعر ہے اردو میں ان کی بڑی مشہور نظم ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں آتے آتے ہیں شاید آپ نے سوڑی بڑی ایموشنل سی جو ہے وہ ان کی پویم ہے لیکن منیر نیازی پنجابی کے اندر بڑا کمال کا بند ہے اور اسے میں نے تو فوراں مرشد بنایا غلام احمد منیر نیازی نو مرشد بنان دی وجہ اے وے کہ باقی دنیا دے جتنے شاعر نینا اوکیندین کے جے اگر محبوب رول گیا تے اسی برباد ہو گئے اسی محبوب دے قدمہ دی خواہ سانو محبوب نہ ملا تے اسی مار جاوا گے اسی کسی جوگے نہ روا گے ایسے یا نا آپ دنیا میں جتنے شاعر دیکھیں وہ بچارے زنیل و خوار ہی ہیں اور وہ بس محبوب کی تعریفوں میں اور خواری کے پیچھے ہی شاعری کر رہے ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ منیر نیازی نے ہمیں بتایا ہے کہ زندگی کیسے گزار نہیں ہے تو منیر نیازی کہتا ہے کہ کڑی نو جھڑ ساری اپنی بھی کوئی ذات ہے ساری اپنی بھی کوئی حیثیت ہے اور منیر نیازی کہندہ ہے کہ کڑی نہ سہی تے کوئی ہور سہی کوئی ہور نہ سہی تے او دی بیسٹ فرینڈ ہی سہی کہ منیر نیازی نے بدلہ لینڈ دا طریقہ کار دا سے ہے منیر نیازی کہندہ ہے جب کوئی کڑی تو انہوں ایٹیٹیوڈ بکھائے تو سی انہوں چھاڑ کے او دی بیسٹی نہ شادی کر لاؤ انہیں ساری زندگی مار جانا ہے ترس ترس کے مار جانا ہے تے تڑپ تڑپ کے مار جانا ہے مجھے یہ بات بڑی پساند آئی ایسے ہی ہے نا کہ آپ نے جب کسی لڑکی سے انتقام لینا ہو وہ آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھائے آپ اسے چھوڑ کے اس کی سسٹر سے آپ اس کی بیسٹی سے شادی کر لیں اس کے بعد پھر آپ نتیجہ دیکھیں تو بڑا کمال کا شاعر ہے میں آتے ہیں جدو میں نے ایک گلدہ پتہ لگیا نا غلام احمد میں آتے ہیں سبتہ پہلے مرشد بڑھایا میں آتے ہیں بندہ یہی ہے بس منیر نیازی کہندہ ساڑی اپنی کوئی حیثیت ہے ساڑی اپنی کوئی ذات ہے اے تھوڑی ہے کڑی تے پیچھے سی ظنیل ہو جائی تو بیسیکلی اس شاعر کی اندر ہمیں خودی کا کنسیپٹ ملتا ہے غلام احمد رولا اے گئے کہ کڑی ہمیشہ شریف ہوندی ہے انہوں تباہ اوڈی بیسٹی کر لی ہے کدی بھی تسی ویگ لانا ہر نکام بیشک دے پیچھے کڑی نو خراب اوڈی بیسٹی نے کیتا ہوئے گا کڑی آٹھ ہی کوئے گی اے جیڈی مشورہ ساز کمپنیاں نے نا اے کام خراب کر لی ہیں اچھا جی تو منیر نیازی نے پنجابی کی اندر جو کلام لکھا ہے خدا نہ ہے کل کلام منیر نیازی کی شاعری کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں کل کلام شابش کل کلام پنجابی میں کہتے ہیں ٹوٹل کلام کو کہ یار منیر نیازی دا ٹوٹل کلام اے ہی ہے کل کلام اچھا اس تو بات ساڑے تیسرے جڑے پوئٹ نے او خطا پوٹو ہارد شاعر نے انہا دنایا ہے باقی صدیقی باقی صدیقی باقی صدیقی کا تعلق ٹیکسلا سے تھا یہ جتنے بھی خطا پوٹو ہار کے لوگ ہیں نا یہ انہی کی زبان میں انہوں نے شاعری باقی صدیقی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مدر لینگویج کے اندر بھی آپ اپنی مدر ڈائلیکٹ کے اندر بھی پیپر کو اٹیمٹ کریں اگزیمینر آپ کو نمبر دے گا یار آپ دیکھیں خطا پوٹو ہار کا شاعر شامل ہے اس کا مطلب آپ پوٹو ہاری زبان پیپر میں لکھیں وہ آپ کو نمبر دے گا شاہ حسین کا تعلق لاہور سے ہے آپ لاہوری لہجے کے اندر پیپر لکھیں اگزیمینر آپ کو نمبر دے گا سلطان باہوک کا تعلق جھنگ سے ہے آپ سرائی کی زبان میں پیپر لکھیں آپ کو اگزیمینر نمبر دے گا آپ کو کنسپٹ کی سمجھ آ رہے ہیں گائز تو تیسرے جو ہمارے پوٹ ہیں ان کا نام ہے باقی صدیقی اور باقی صدیقی نے جو کلام لکھا ہے اس کا نام ہے کچھے گھڑے باقی صدیقی نے جو کلام لکھا ہے اس کا نام ہے کچھے گھڑے آپ کو پتا ہے نا گھڑا پنجابی کلچھ ثقافت کی بھی علامت ہے اچھا اس تو بعد پھر گھڑا پنجاب دی ایک بڑی مشہور کہانی نالمی با بستا ہے ہے نا تحریم کہ آپ کو پتا ہے نا کہ سونی ہمیشہ گھڑا رہا ہے کہ پانی بھرن جاندی سی کہ مہیوال صدادہ پیاسا سی تو بس یہ وہی کہانی ابھی تک چال رہی ہے کہ سونی گھڑا لے کے جاوے پانی بھرن تے مہیوال پچھو آوے پانی پین بس اگے دوما دے بچے جین بس اہی کہانی چال رہی ہے تو اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پوئٹ ہیں نیکسٹ جو ہمارے پوئٹ ہیں یار عثمان کہتا ہے سرچی آج کل ہوتا اببہ بھی آ جاندہ ہوئے 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 کیا بات ہے یا مجھے ایک پنجابی کا ماہیہ یاد آ گیا ماہیہ آپ سمجھ لیتے ہیں نا ماہیہ کہنے پنجابی دی جوڑے فیمس لوگ گیت نے اوہ میں نوہ ایک ماہیہ یاد آ گیا ہے اے دے اببے دیگالتے نا وہ کہنے کوئی چھنہی لسی دا چھنہ آپ سمجھتے ہیں وہ جو لسی کو رڈکنے والا برطن نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں چھنہ وہ کہنے دا ہے کوئی چھنہی لسی دا اور اگرے مصرے میں کہتا ہے نی بھیت محبتاں دا نی بھیت محبتاں دا بھیت راز کو کہتے ہیں نا نی بھیت محبتاں دا گھر جا کے نی دسی دا تو شاہر اس کے اندر گل فرینڈ کو پکا بھی کار رہا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ جو محبت کا راز ہے گھر جا کے نی دسی دا بھائی صاحب اپنی بچی نو پہلے پکا کار راؤنا کہ سسر جی دو آنٹ تو پہلے کم از کم توڑا تے کام چال جائے ہیں کوئی چھنہی لسی دا نی بھیت محبتاں دا گھر جا کے نی دسی دا تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم مزدید دیکھ لیتے ہیں بس کرو مجھے دو چار ماہیاں اور بھی یاد آ رہے ہیں بس کر دو ابھی سلیبس لکھوانے دو ڈیڑھ سو بچا بٹھا کلاس میں تو اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ ہم نے اس کے اندر پڑھنا ہے ڈاکٹر فقیر محمد فقیر شائر کا نام ہے ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کیا نام ہے شائر کا ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کیونکہ شائر ایک تو ڈاکٹر بھی ہے اور اوپر سے دو دفعہ فقیر بھی ہے اسی لیے شائر میں جو کلام لکھا ہے اس کا نام ہے مواتے شائر میں جو کلام لکھا ہے اس کا نام ہے مواتے مواتے وڑ ایسے ہے جیسے موت سے بنایا گیا ہو رونا پٹنا آہو بکا کرنا فریاد کرنا مواتے کا مطلب ہی یہی ہے فریاد کرنا رونا پٹنا آہو بکا کرنا تو کیونکہ شاعر ایک تو ڈاکٹر بھی ہے اور اوپر سے دو دفعہ فقیر بھی ہے تو اس لیے رو اور پٹی رات انشاءاللہ یہ ایم سی کیوز اب آپ کو مرتے دنوں تک نہیں بھولنے والے دو دفعہ فقیر ہے کرن تو اس لیے جو اس نے کلام بھی لکھا ہے اس کا نام ہے مواتے اس کے بعد پھر نیکسٹ جو ہے وہ نیکسٹ جو ہمارا کلام ہے اس کا نام ہے کلیات پیر فضل گجراتی آپ نے شاید کبھی ورڈ سنو کلیات کلیات عدب کے اندر غزلوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے کلیات غزلوں کے مجموعے کو کہتے ہیں جیسے آپ نے نام سنا ہوگا کلیات اقبال کلیات اقبال بھی اقبال کی غزلیں تو یہ کلیات یہ غزلیں ہیں پیر فضل گجراتی کی آپ میں سے کوئی بندہ گجرات سے ہے کوئی بچہ گجرات سے کوئی بچہ گجرات سے ہے گجرات والے لڑکوں کو یا بچوں کو پتا ہوگا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا مزار ہے دولے شادہ مزار وہاں آپ نے شاید دیکھو دولے شادہ چوئے بھی پھردے نے تو یہ دولے شاہ کے مزار کے گندی نشین تھے پیر فضل گجراتی اور پیر صاحب نے غزلیں لکھی ہیں جس کے اندر انہوں نے فلسفہ عشق کو کھل کے بیان کیا ہے مزار پیر فضل گجراتی نے فلسفہ عشق نو کھل کے بیان کیتا ہے کہ میں کیا بسانوے پیر صاحب بھی پساند میں جدو پیر اس قسم دا ہے کہ اگے مرید کس قسم دے ہونگے کھلیات پیر فضل گجراتی اور یہ جو پیر فضل گجراتی کی غزلیں ہیں کھلیات پیر فضل گجراتی تو یہ جو پیر فضل کی غزلیں ہیں نا اس کو کمپائل کیا ہے ڈاکٹر نبیلہ رحمان نے کمپائلر ہیں کمپائلر وہ پنجابی اور اردو دونوں کے اندر کہتے ہیں مرتب کرنے والا کمپائلر مرتب کرنے والا مرتب اور کس نے ان کی غزلوں کو کمپائل کیا ہے ڈاکٹر نبیلہ رحمان نے اچھا لوگ کروں فوراں ایک فکر ہے کہ سارا آپ تو فوراں مرید بھی ہو گئے ہوگئے ہیں نا یہ ہے تو ہنو اے لگ دا ہے کہ میں نے دنیا جڑا وائیات بندہ لگ دا ہے میں فوراں ہوتاں مرید ہو جانا تسی میں نے کی سمجھے دیکھو یار کیا چال رہا ہے وہ کہنا سارتی تسی فوراں مرید ہو گئے ہوگئے وہ انہیں تو انہوں نے لگتا ہے کہ کہ کل میں تسی کلاس ہی چاہا کے کہو کہ سارا آپ فلانے کے بھی مرید ہیں ڈاکٹر نبیلہ رحمان کلیات پیر فضل گجراتی کلام کا نام ہے اور اس کو کمپائل کیا ہے مرتب کیا ہے ڈاکٹر نبیلہ رحمان لکھ لیا ہے سب نے ہوئے ہوئے غلام احمد کہتا ہے سار ہر چنگے بندے دا مرید ہونا چاہیدہ ہے غلام احمد تو کیتے شادی شدہ تے نہیں پتا لگے غلام احمد بھی لوگ کہہ دیں کہ اے بندہ بھی مرید ہے لیکن ران دا اب وہ پتا چلے ران مرید ہوگے پھر غلام احمد کیتے تو شادی شدہ تے نہیں ہونتے منتے رہے تے بھی شاک پہ آگئے ہے آج کل جنو کوئی پیر نہیں لبدا اور پھر ران دا مرید بار جاندہ ہے اے بھی پنجابی چال نہیں دیا ہے پتا ہے نا تو انہوں احمد بھی پھڑیا گیا بس ساڑھی کلاس اچھا میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ذرا پنجابی کی کلاس ہے اچھا چال غلام احمد تو کہا دیتا تھا میں مان نہیں لینا چاڑ ٹھیک ہے ویسے ایک بات بتاؤں کہ پنجابی میں عورت کو رن کہا جاتا ہے تو ہر بندہ ہی ران مرید ہوتا ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا بندہ ہو آپ دیکھ لے کہ اس کی زندگی خواری میں گزرتی ہے کبھی گل فرینڈ کے پیچھے کبھی وائف کے پیچھے کبھی کسی کے پیچھے تو بس وہ آپ کو پتا ہے اور ہاں آج کل تو بندہ ایک کے نہیں ہر کسی کے ہی پیچھے ہے تو ایک بندہ کہتا ہے کہ سر وہ رن مرید نہیں ہونا چاہیے رنز مرید ہونا چاہیے کہ ایک رن کے پیچھے نہیں ہم تو سبھی کے مرید ہیں تو اینی ہاؤ کلیات پیر فضل گجراتی اور کلیات پیر فضل گجراتی کو کمپائل کیا ہے ڈاکٹر نبیلہ رحمان نے اس کے بعد آخری جو ہمارے شائر ہیں ان کا نام ہے رعوف شیخ کیا نام ہے رعوف شیخ تو آپ کو پتا ہے کہ شیخ صاحب سوری اگر میری کلاس میں کوئی ہو تو آپ کو پتا ہے کہ شیخ کیسے ہوتے ہیں ایک دفعہ رعوف شیخ صاحب سے کسی نے دعوت مانگ لی کہ شیخ صاحب کو دعوت ہی خوا دے ہو کہ شیخ صاحب نے فورا نہیں ایک نظمہ دا مجموعہ لکھ دیتا اور اس نظمہ دا مجموعہ دا نہ رکھیا بلدہ شہر آپ کو پتا ہے پنجابی میں بلدہ کسے کہتے ہیں بلدہ شہر جلتا ہوا جسے آگ لگی ہوئی ہو بلدہ شیخ صاحب نے دعوت کوئی نہیں دیتی وہ نے کہا تو انہوں کیڑی آگ لگی ہو یہ جڑی تو انہوں دعوت میں دھوان کوئی دعوت نہیں بلدہ شہر شیخ صاحب نے کہا پورے شہر انہوں آگل آ دے آنگا پر دعوت نہیں دے آنگا اس میں سے ہمارے ایک یا دو کوئیسٹنز لازمی آتے ہیں رعوف شیخ جی ڈاکٹر آمیر جی انہوں آگ لگی ہو رعوف شیخ کریئر ہے جی اس میں سے ایک یا دو کوئیسٹنز لازمی آتے ہیں اس کے بعد ہماری شائری کا پورشن ٹوٹل یہی تھا بس اس کے بعد اور شائری کا کوئی پورشن نہیں ہے شائری کا پورشن ختم اب ہمارا نیکسٹ ہے اسلامی عدب اور اسلامی عدب کے اندر ہمارے دو ہی ٹوپکس ہیں اسلامی عدب اسلامی عدب کے اندر ہمارا جو پہلا ٹوپک ہے اس کا نام ہے موائز نوشہ گنج بخش آپ میں سے کوئی منڈی بہاہدین سے ہے غلام احمد تینو پتا ہے نا ساڑی قسمت کیے ہو جائی ہے ساڑی واری اوئی پیپر سوال آن دے رہے جیڑے پچھلے پائن سالہ تو نہ آئے ہو پتر پلاس چنو رسک غلام احمد خان من لگ دا تینو علیہ تک سمجھ نہیں آئے پیپر آنی ہے نا اور ساڑی قسمت دی بھی ساڑی قسمت الحمدللہ ہو ہے کہ جیڑا پائن سالہ تو نہ آیا ہوئے چھٹے سال ساڑے لئے آندھا ہے تو منڈی بہاہدین کی بڑی مشہور یہ روحانی شخصیت ہیں جن کا نام ہے نوشہ پاک آپ نے سنے ہیں نوشہ پاک کا نام یا رب یقین مانے سکرین اتنی ہینگ ہوئی بھی ہے یہ ڈیڑھ سو بچہ انہوں نے بٹھا دیا ہے بینڈ ویڈ کلاس میں چل نہیں رہی ہے قسم سے لکھا بھی نہیں جا رہا ہے موائز نوشہ موائز نوشہ گنج باکش حضرت نوشہ پاک کا تعلق ہے تحصیل بھالیا زلہ منڈی بہاہدین سے اور جی موائز جمع ہے واز کی آپ نے اردو میں اکثر ورڈ سنا ہوگا کہ یار واز کہتے ہیں نا تو سانو واز و نصیحت نہ کریا کر کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یار مولوی صاحب واز فرما رہے ہیں ہم یہ دو ورڈ استعمال کرتے ہیں نا کہ واز و نصیحت یا مولوی صاحب واز فرما رہے ہیں تو واز کا مطلب مذہبی تقدیر بھی ہوتا ہے اور واز کا مطلب نصیحت بھی ہوتا ہے تو نوشہ پاک کیونکہ ایک مسلم صوفی ہیں اسی لیے انہوں نے ایسی باتیں کی کہ جس کے اندر مذہبی تعلیم بھی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اخلاقیات یا نصیحت بھی دی یعنی کہ اسلام کا پیغام بھی دے دیا اور ساتھ میں نصیحت بھی کر دی عثمان جیسے میں اگر آپ لوگوں کو کہوں کہ جی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سچ بولا کرو یہ عبادت ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ سچ بولنا نصیحت بھی ہے اور اللہ کا پیغام بھی ہے سمجھا رہی ہے ارسلان آپ کو فدوہ آپ کو بات کی کہ ایسی بات کی جائے کہ جو نصیحت بھی ہو اور اسلام کا پیغام بھی ہے تو بیسیکلی یہ ان کی چھے تقریروں کا مجموعہ ہے موائز نوشہ اور موائز نوشہ کو کمپائل کیا ہے اس کے بھی مرتب کرنے والے کا نام ہے شرافت نوشاہی کیا نام ہے جی؟ شرافت نوشاہی کمپائلر ہیں ان موائز کے شرافت نوشاہی لکھ لی ہے سب نے موائز نوشہ گنج برش ریٹن بائی شرافت نوشاہی تینکیو اولان احمد اچھا جی اس کے بعد پھر جو دوسرا ہمارا اس کے اندر مضمون شامل ہے وہ ہے سچی سرکار سچی سرکار سیرت پاک دے ہوتے لکھی جان والی کتاب ہے سچی سرکار آپ کو پتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوش صادق کہنے دے نے تے صادق نوش جن دو پنجابی دے وش کراس لیٹ کیتا گیا تے نار آخری تا سچی سرکار اور سچی سرکار دے لکھاری دا ناوے حکیم عبدالکریم سمر لکھاری دا گین آئے حکیم عبدالکریم سمر حکیم عبدالکریم سمر اچھا یار دیکھو اور ہون اسلامی عدب دے اے دو ہی ٹاپک نے اگر اسی پچھلے تین سالہ دے ٹاپکس ویک لئیے دے سانو پتا لگ جائے گا نا کہ ہون بھائی کیڑا ٹاپک آنا لائے دو وچو کسی ایک کتہ ہی سوال لکھنا ہے کتنی آپشن ہے پنجابی دے وچی آر کہ دو ایک ٹاپک نے کسی ایک کتہ ہی لکھنا ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا پورشن ہے نیکسٹ پورشن کو ہم کہتے ہیں تخلیقی نصر کریٹیو ورائٹی اور تخلیقی نصر کے اندر ہمارا ڈراما نوول کہانیاں یہ چیزیں شامل ہیں تو تخلیقی نصر کے اندر ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے افثانوں کا مجموعہ آپ لوگوں کو پتا ہے افثانہ کسی کہتے ہیں افثانہ کیا ہوتا ہے افثانہ کیلوں کہندے ہیں افثانہ کہتے ہیں فرضی بات کو فکشیس سٹوری کو فکشن کو کہتے ہیں نا کہ فرضی کہانی ہوتی ہے لیکن شردیر اس میں ہمیں کو پیغام دیا جاتا ہے جیسے تھسٹی کرو ہم سب لوگوں کو پتا ہے کہ تھسٹی کرو ایک جھوٹی کہانی ہے لیکن اس میں لیسن جو ہے وہ حقیقی ہے گریپس آر سور جھوٹی کہانی ہے لیکن اس کی اندر میسج حقیقی ہے ایسے ہی ہے نا کہ بعض اوقات خیالی کہانیوں میں بھی ہمیں بہت اچھا پیغام دیا جاتا ہے تو ہمارا پہلا افسانوں کا مجموعہ ہے جس کا نام ہے ڈنگیاں شامہ ڈنگا پتا ہے نا پنجابی وچکینوں کہنے دنے ڈنگا ڈنگیاں شامہ جسے اردو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے آج کل شائر لوگ کہتے ہیں کہ آج شام بڑی گہری ہے آج شام بڑی گہری نظر آ رہی ہے گہری شامیں دنگیاں شامہ تو آپ کو پتا ہے کہ دنگیاں شامہ گہری شام کو کہا جاتا ہے اور گہری شام اداسی بے بسی ایسے یہ نا علی رضا کہ گہری شام ہو مرگلا ہیلز ہو اور صرف میں اور ایک کب چائے ہو یہ ایسا شائر لوگ سوچتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جیسے لوگ تو کچھ اور ہی سوچتے ہیں ہم کہتے ہیں چائے کو چھوڑ بس تو ہی آ جائی کتنا ہی کافی ہے تو دیکھو نا عثمان بیچارہ کتنا دکھی ہے مال برو سگرٹ ہو چائے ہو اور تیری یادیں ہو عثمان کتنا تو غریب قسم کا بندہ ہے غریب عربی والا اردو والا نہیں غریب اسے کہتے ہیں نا جس کے پاس کوئی دوست کوئی احباب نہ ہو تو آپ کو پتا ہے ہم تو کہتے ہیں گہری شام ہو بس تو ہو اور میں ہو اور کچھ نہ ہو دو کب چائے بھی نہ ہو چھوڑ تیرے ہوتے ہوئے چائے کی ضرورت ہی نہیں اب اردو کا ایک بڑا وہ سستا سا شیر ہے میں اب کلاس میں سنانا نہیں چاہتا وہ کہتے ہیں تیرے ہوتوں کے ہوتے ہوئے کب کی کیا ضرورت ہے تو چھوڑ کب کو بھی چھوڑ ہمیں چاہیے ہی نہیں بس تو آجا تو یہاں پر محبوب ضروری ہے چائے ضروری نہیں ہے تو چھوڑ دو تم چائے اور مالبرو سگرٹ کو ریالسٹک ہو جاؤ تو ڈونگیاں شامہ کے لکھاری کا نام ہے کرم نواز اوہ مہنور آپ کو پتا نہیں ہے اس کام کے لئے تو لوگوں کو موت بھی قبول ہے ہمیں تو صرف کرونا ہی ہوگا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو رائٹر کا کیا نام ہے جی ڈونگیاں شامہ کے کرم نواز اور اس کے بعد جو ہے وہ کرم نواز جی بلکل علام اچھا جی اس کے بعد جو دوسرا ہمارا افثانوں کا مجموعہ ہے وہ اس کا نام ہے چنے دے اہلے کیا نام ہے جی چنے دے اہلے چنے دے اہلے اچھا رائٹر کا نام ہے فرخندہ لودی علام عباس ویری گوڈ چنے دے اہلے اور رائٹر کا نام کیا ہے فرخندہ لودی تینکیو علی فرخندہ لودی سانیہ مجھے نہیں پتا اچھا جی فرخندہ لودی اچھا فرخندہ تو لودی کا تعلق ہے لاہور سے آپ کو پتہ نا لاہور والوں کی زبان میں اڑے کا اثر زیادہ ہے تو وہ کہتے ہیں فرخندہ لودی تعلق لاہور نال نہیں لاہور نال ہے اور لاہوریاں نے کیوں کہ کوئی انسانہ ورگی چیز تھے کھا دی نہیں تو انہوں پتا ہے الحمدللہ لاہوریاں نے کی کھا دینے ڈڈو لاہوریاں نے کھا دینے کھوتے اس لئے انہوں نے قسم کھا دی ہے کہ نہ کوئی لابز انہوں نے سیدھا پترہ لینا ہے نہ انہوں نے کوئی سیدھا پترہ لابز بولنا ہے اس لئے بسیکلی اے ورڈ سی چند اہلے رائٹر نے اپنے لہجے دی وجہ تو بنا دیتا ہے چند اہلے اہلے کا آپ کو پتا ہے کسے کہتے ہیں اہلے کسے کہتے ہیں بھلا نہیں نزدیک کو نہیں کہتے یار اہلے کہتے ہیں اوٹ کو اردو میں ورڈ استعمال کرتے ہیں چاند کی اوٹ میں چاند کے پیچھے تو یہ بسیکلی ورڈ تھا چند اہلے لیکن رائٹر دا تعلق کیونکہ لاہور نال ہے کہ لاہوریاں نے پھر چاندہ بھی بنا دیتا ہے چنے دے اہلے تو آج کل آپ کو پتا ہے پہلے نا احمد و غلام احمد تو پنجابی لٹریچر پڑھے آئے اور آپ میں سے کئی لوگوں نے انگلیش لٹریچر بھی پڑھا ہوا ہے آپ کو پتا ہے نا لٹریری لوگوں کی پہلے بڑی خواہش ہوتی تھی کہ ہم چاند کو دیکھیں اور چاند سے باتیں کیا کریں ہے نا کیوں غلام احمد پہلے عدوی لوگوں کا دی خواہش ہوتی سی نا کہ چاند نو وکھیے تے چاند نال گلہ کریے لیکن غلام احمد اللہ تعالی بھلا کرے وٹس ایپ رحمت اللہ علیہ کا کہ وٹس ایپ آمن دے نال ہونڈ ماہی جڑا ہے چاند ماہی وہ موبائل تے اویلیبل ہے سیل فون تے اویلیبل ہے بندہ ویڈیو کال کار لیندہ ہے تے ہونڈ عدیب لوگوں پتا لگیا ہے کہ چاند ماہی تے موبائل تے اویلیبل ہے اس لئے ہونڈ ایک چاند پار وکھنٹی کوشش کار رہے ہیں کہ ذرا پتا چال دیا چاند پیچھے کی ہے سمجھ آگئی ہے آپ کو چاند اولے مطلب چاند کی اوٹ میں اچھا جی تو فرخندہ لودھی نے ہمیں بتایا ہے پھر چاند کی اوٹ میں تو اٹس اوکے فرخندہ لودھی اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ہے ناول اور ناول کا نام ہے دیوہ تے دریہ آپ کو بتایا پنجابی میں دیوہ کسے کہتے ہیں دیوہ تے دریہ ویری گوڑ تحریم دیوہ کہتے ہیں دیئے کو شابش دیئے کو چراب کو کہتے ہیں یہ اردو میں یہ پنجابی کا سب سے مشہور ناول ہے اور سب سے زیادہ سیل ہونے والا ناول ہے یہ دنیا کی 56 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے اردو میں بھی اس ناول کا نام رکھا گیا تھا دیا اور دریہ آپ لوگوں نے سن آف سردار مووی دیکھی سن آف سردار مووی یاد بیسیکلی سن آف سردار مووی اسی ناول سے انسپائر ہو کر لکھی گئی ہے آپ ذرا اس کے رائٹر کا نام دیکھیں اس کے رائٹر کا نام ہے افضل احسن رندھاوہ رائٹر کا کیا نام ہے افضل احسن رندھاوہ آپ کو مووی اگر یاد ہو اس میں دو خاندانوں کے درمیان دشمنی دکھائی تھی رندھاوہ خاندان اور سردو خاندان ایسے جانا لیکن کیونکہ وہ سٹوری تھی مووی تھی تو اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ اسے ہیپی اینڈنگ کر دی ناول ہے تو اس کا اینڈ بڑا ٹریجک قسم گئے دیوہ تے دریہ ریٹن بائی افضل احسن رندھاوہ اس کے بعد پھر نیکسٹ جو ہم نے اس کے اندر پڑھنا ہے وہ ہے ڈراموں کا مجموعہ اور ڈراموں کا جو سادیا کہتی ہے سار بڑے برے ہیں یہ انڈینز سادیا یہاں پہ پاکستانیوں نے شرطیں لگائی ہوئی ہیں کہ اگر پاکستان نے انڈیا کو فتح کر لیا تو فلانی میری ہوگی اور فلانی تیری ہوگی اور آپ کہہ رہی ہیں کہ برے ہیں یہاں پہ تو کہانی کچھ اور چال رہی ہے یارہ آپ نے فیس بک کے اوپر دیکھا نہیں ہے کہ لوگ کیا کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا ڈراموں کا مجموعہ ہے اور اس کا نام ہے بول مٹی دیا باویا بول مٹی دیا باویا باویا کسے کہتے ہیں غلام احمد جی آپ لوگوں نے کبھی ورڈ سنا ہے پنجابی میں استعمال ہوتا ہے باویا اور پنڈی والوں کو تو ویسی پتا ہوگا باویا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے کسی بڑے کے لیے دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے مٹی کا بوت مٹی کا پتلا تو بیسیکلی آپ دیکھیں کہ یار انسان بھی مٹی کا بوتی ہے نا یہاں پر انہوں نے یہ ورڈ استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ یار انسان مٹی کا بوت بنا ہوا ہے مٹی سے بنا ہے ہر طرف ظلم اور زیادتی دیکھتا ہے لیکن خاموش رہتا ہے برداشت کرتا ہے ایسے ہی نا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو مٹی کے کھلونے بنایا جاتی ہیں تو وہ جو مٹی کا بوتسہ نہیں بناتے ہیں گڑا سا بناتے ہیں اسے کہا جاتا ہے باویا لیکن شاعر نے یہاں پر تشبیح دی ہے اور یہ لکھاری کیا کہتا ہے لکھاری کہتا ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے زندہ انسان دیکھتے ہیں یہ بھی واقعی بنے تو مٹی سے ہیں نا اور آپ دیکھیں کہ ظلم اور زیادتی برداشت کرتے ہیں ہر طرف ظلم ہوتا دیکھتے ہیں پھر بھی خاموش رہتے ہیں بات ہی نہیں کرتے مٹی بول مٹی دیا باویا اور اس کے رائٹر کا نام ہے سجاد حیدر کلیر ہے جی سجاد حیدر اور اس تو بعد پھر مزید اسی دیکھئے یہ نیکسٹ ساڑا انشائیہ دا مجموعہ ہے انشائیہ کہتے ہیں شارٹ ایسے کو بسیکلی انشائیہ ورڈ اردو کا ہے اور انشائیہ کہا جاتا ہے انزو مزا دی تحریر نو آپ نے دیکھا لوگ چھوٹے چھوٹے مزامین لکھتے ہیں جس کے اندر ہسی مزاک بھی ہوتا ہے لیکن معاشرے کی کسی بری بات کو اس میں کریٹی سائز کر دیا جاتا ہے جنہوں پنجابی کہنے دینے کہ مٹی مٹی بیستی کر دینے وہ آپ نے دیکھا انور مقصود کی تحریریں ہوتی ہیں اترا سبخاری کے مزامین ہیں کہا اور کہنے کو شارٹ ایسیز ہیں لیکن اس طرح سے مزاکیہ انداز میں لکھے گئے ہیں کہ معاشرے کی کسی بھی بری بات کے اوپر چوٹ کی جاتی ہے تو نیکسٹ جو ہمارا انشائیوں کا مجموعہ ہے اس کا نام ہے چومبڑا چومبڑ یہ دیکھنے غلام عامد نے لکھ دیا ہے چومبڑ پنجابی میں کسے کہتے ہیں بھلا چھیڑنے کو کہتے ہیں ویری گوڈ ایمن اور چومبڑ کنوں کہنے دینے بھائی چومبڑ بنیادی طور پر کہتے ہیں پینسل یا سوئی کی نوک سے گدگدی کرنا کسی کو ہسنے جی تیلی لگانا کہ یار کسی کو جو ہے وہ آگ لگانا نہیں تیلی لگانا ایسے جیسے پینسل یا سوئی کی نوک سے کسی تنکے سے گدگدی کرنا کسی کو ہسنے پر مجبور کر دینا تو بیسیکلی یہ حاصیت مخول دی کتاب ہے سمجھا گی سادیا آپ کو پاکیزہ آپ کو کہ اس چومبڑ تو مراد کی ہے کہ ہسنے پر مجبور کرنا حاصیت مخول یا عدب دی کتاب دی پنجابی میں مخول کہتے ہیں نا اس کے بعد لاسٹ لاسٹ جو ہمارا نہیں بس میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ یہاں پر ہم نے اسے کس کنٹیکسٹ میں پڑھنا ہے تو لاسٹ میں ویسے تو ایک لفظ کے پچاس ماہ نہیں بنتے ہیں لیکن ہم نے تو اپنے پنجابی لیڈریچر کے حساب سے دیکھنا ہے نا تو اسی طرح لاسٹ میں جو ہمارا پورشن ہے وہ ہے پنجابی تحقیق کو تنقید اور یہ جتنی پنجابی اچھا رائٹر کا نام تھا ارشد میر سوری میں بتانا بول گیا ارشد میر لاسٹ جو ہمارا پورشن ہے وہ ہے پنجابی تحقیق کو تنقید یہ جتنا سنی بس آپ لوگوں نے دکھ لیا ہے نا اسی کے اوپر ریسرچ بھی ہے اور اسی کے اوپر کرٹیسزم بھی ہے تو یہ تحقیق اور تنقید کے اندر ہم نے پنجابی ریسرچ اور کرٹیسزم کے حوالے سے پڑھنا ہے تو اس میں جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے اس کا نام ہے جھاتیاں کیا نام ہے جھاتیاں آپ کو بتائیں پنجابی میں جھاتی کے لوں کہندے لیں کہندے لیں جھاتیاں نہ پایا کر جھاتی کیسے کہتے ہیں جھانکنے کو لک لک کے ویکھڑ تو الحمدللہ آپ کو ٹاپک کا نام پتہ چل گیا کہ جھاتی کا مطلب کیا ہے لک لک کے ویکھڑا اور بڑھ صاحب اے لک لک کے ویکھڑا لے بندے دنائے شریف کنجاہی اب آپ ٹاپک کا نام دیکھ لیں اور رائٹر کا نام دیکھ رائٹر کا نام ہے شریف کنجاہی اور لکھیا کی ہے جھاتیاں بس ساکب ایسے ہی ہے نا پھر مرشد کہتا ہے یہ تو ہوگا یہ میں نے اس لیے ریزیمبلنس دے کے یاد کروایا ہے الحمدللہ اب آپ کو یاد رہ جائے گا کہ کس رائٹر میں کیا لکھا ہے کیوں غلام آباز ہم نے پڑھا تو فن کی انداز میں ہے لیکن الحمدللہ آپ کو پورے پنجابی کا یاد رہ جائے گا کہ یار کس رائٹر نے لکھا کیا ہے اس کے بعد جھاتیاں کے بعد دوسرا ٹاپک ہم نے اس میں پڑھنا ہے وہ ہے عدب سمندر عدب سمندر اور عدب سمندر کے لکھاری کا نام ہے ڈاکٹر اسمت اللہ زاہد جی عدب سمندر عدب سمندر کے لکھاری کا نام ہے ڈاکٹر اسمت اللہ زاہد اور لاسٹ اس کے اندر جو ہم نے تھرڈ ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے پرخ پڑچول پرخ پڑچول پرخ پڑچول پرخ پڑچابی میں کسے کہتے ہیں کسی چیز کو پہچاننا پہچان کرنا کہتے ہیں نا کتانو بندیاں دی پرخ نہیں ہیں بندیاں پرخیا کرو اور پڑچول کہتے ہیں ویریفائی کرنے کو آپ نے میت میں دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب ہم ویریفائی لکھتے ہیں تو اردو میں اس کی جگہ ورڈ لکھتے ہیں پرخ چول جی ویریفائی کرنے کو کہتے ہیں جانچ پڑتال کرنا اردو کا شاید کبھی آپ نے یہ ورڈ سنا ہو تو پرخ پڑچول کے رائٹر کا نام ہے عارف عبد المتین پرخ پڑچول written by عارف عبد المتین یہ تین ٹاپکس ہم پڑھیں گے اسی میں سے کسی ایک کیو پر قویسٹن آ جائے گا یہ ہمارا پنجابی کا ٹوٹل سلیبس ہے ہاں ایک اور آخری قویسٹن ہے جو ہم نے پڑھنا ہے اور وہ ہے پنجابی لوک گیت اس کے اندر ہم نے پڑھ لینا ہے کہ پنجابی لوک گیت کون کون سے ہیں جس کے اندر لوری بولی ماہیا ڈھولے ٹپے ڈگنی شادی ویادے گیتے دوڑے بھی شامل یہ ہمارا لاسٹ قویسٹن ہوگا مظہر ٹائنگ ملا تو یہ بھی کرا دوں گا نہ ملا تیرہن دوانگے غلام عباس اگر ٹائنگ ملا تو انشاءاللہ سارا اور پورنے بھی کرا دوں گا نہ ملا تو بھی اسے اسکیپ کرنیں گے یہ بہت ایزی ہے بلکہ ون لائنر قویسٹن ہے یہ ہمارا ٹوٹل پنجابی کا سلیبس ہے اور ہم انشاءاللہ یہ سارا ہی کلاس میں پڑھیں گے اور اس کے بعد پنجابی کی جو ہے وہ بک کون سی لینی ہے تو آپ پنجابی کی دو بکس ہیں کوئی سی بھی ایک لے لیں وہ آپ کے لیے مور دن اناف ہوگی پہلی بک جو آپ پنجابی کے لیے لے سکتے ہیں وہ ہے عدبی پینڈے عدبی پینڈے اور عدبی پینڈے کے علاوہ جو دوسری بک آپ لے سکتے ہیں اس کا نام ہے جی پنجاب رنگ برائے سی ایس ایس دوسری جو بک ہے اس کا نام کیا ہے پنجاب رنگ برائے سی ایس ایس یہ دونوں بکس آپ کو مل جائیں گے جی آپ پوچھ رہے تھے کہ پورنے کا مطلب کیا ہے ویسے پورنے کا مطلب ہوتا ہے لکھ کر مٹانا تختی یا سلیٹ پر لکھنا اور پھر مٹا دینا گنتی کرنا پورا کرنا یہ مطلب ہے جی اسمان اگوائی بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن اگوائی کے اندر ہیڈنگز بہت کام ہیں تو ہمیں پنجابی کے اندر میکسیمم ہیڈنگز چاہیے آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے کلاس کہ پنجابی کے اندر میکسیمم ہیڈنگز چاہیے اسی لیے میں نے آپ کو ان بکس کے نام بتائیں جن سے ہمیں میکسیمم ہیڈنگز مل جائیں نوہ کی اگری کوئی بک نہیں ہے روبیہ کا نوہ آلے میں نے کہہ رہا ہے سر جی تو سی لکھ دیو انشاءاللہ لکھانگے پھر تو دواں گے اب آپ لوگ بریک کر لیں بریک کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اپنا پہلا کوسچن سٹارٹ کریں دیکھنا ہے پہلے کھولیں جی تو ہم شروع کریں آجے روٹی کھا دی چار ہندی کیا بات ہے افنان تیرہ تیلنگر پانی چال رہے ہیں بلکہ مجھے تو سرائیکی کا ڈیالوگ یاد آگیا وہ کہنے نے پریشان نہ تھی میں والا سرائیکی کتنے بچے بیٹھیں سرائیکی اس کلاس میں سرائیکی 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 میں کہتے ہیں پریشان نہ تھی ہمارے والا رہت آسا ہیں آسیا ہمارے والا رہنہ ہمارے والا اللہ کرے سی چنگیاں تے مکھ وے سنتنگیاں ہے نا دل چھوٹا نہ کر اچھا جی تو اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں پنجابی کا پہلا کوسچن اور ہم سٹارٹ کریں گے کلاسیکل شاعری سے اور کلاسیکل شاعری کے اندر ہمارا جو پہلے پوئٹ ہیں ان کا نام ہے بابا فرید گن شکر اور ان کے کلام کو ہم نے پڑھنا ہے ان کے کلام نو کہندہ نے شلوک فریدی شلوک فریدی اب آپ ہیڈنگ دے اور ہم جتنی بھی پنجابی ہے وہ اب لکھیں گے کلیر ہو گیا جی آپ پہلے ہیڈنگ دیں شلوک فریدی کیونکہ جب ہم پنجابی پڑھ لیں گے تو جو ہمارا پہلا پورشن ہے تحقیق و تنقید والا اور پنجابی زبان دی تاریخ والا پھر اسے پڑھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی کلیر ہے تو ہم کلاسیکل شاعری سے سٹارٹ کرتے ہیں اور کلاسیکل شاعری کے اندر شلوک فریدی شلوک فریدی سب سے پہلے ہم سمجھیں گے شلوک کیا ہوتے ہیں شلوک دی کی تعریف ہے اس تو بعد پھر اسی بابا فریدی شاعری بھی پڑھ لوں گا تو آپ نے شلوک فریدی کے اندر پہلی سب ہیڈنگ بنانی ہے شلوک کیا ہیڈنگ بنائیں گے شلوک آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا پنجابی کیسے لکھیں گے آپ اردو کو بگاڑ بگاڑ کے لکھنا شروع کر دیں شیبہ یہ پنجابی بن جائے گی انجینئر کاشف گلدی سمجھ آ رہی ہے کہ بس ہون تو اڈا ایک کی کام ہے اردو نو بگاڑو اردو نو بگاڑو گے تو پنجابی بنے گی بس سمپل فارمولا سیدھی بات نو بکواس ہے نا تو شلوک 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 ہیڈنگ دے دیا شلوک کی شلوک دو لفظ شلوک دو لفظ شلوک دو لفظ شاہ تے لوگ نال شلوک دو لفظ 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 جی تو میں آپ کو بتا رہا تھا شلوک دو لفظ شاہ تے لوک نال مل کے بنیائے شلوک دو لفظ شاہ تے لوک نال مل کے بنیائے شلوک دو لفظ شاہ تے لوک نال مل کے بنیائے بنیائے آلف اور بڑیے بنیائے ہے کی جگہ پنجابی میں ورڈ استعمال کیا جاتا ہے بنیائے کلیر ہو گیا جی دیکھ لیا نا یہاں تک شلوک دو لفظ شاہ تے لوک نال مل کے بنیائے جہ دا مطلع بے اچھا یہاں پر آپ جہ دے کی جگہ ورڈ استعمال کر سکتے ہیں جس دا مطلع بے جین دا مطلع بے آپ جو لکھنا چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں کلیر ہو گیا جہ دا لکھیں جس دا لکھیں جین دا لکھیں لکھیں صحیح بات جس دا لکھیں جی لکھ لیا جہ دا مطلع بے بادشاہ دی زبان جہ دا مطلع بے بادشاہ دی زبان شلوک دو لفظ شاہ تے لوک نال مل کے بنیائے جہ دا مطلع بے بادشاہ دی زبان اچھا آپ دیکھیں پنجابی میں بھی بادشاہ کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے شاہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جو فارسی زبان ہے وہاں پر بھی بادشاہ کے لیے شاہ کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا شہن شاہ ایران یا شاہ ایران کہتے ہیں نا جس طرح ہم ورڈ استعمال کر دیتے ہیں شاہ مدینہ تو یہ شاہ کا ورڈ جو ہے وہ بھی بادشاہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو آپ کو سمجھ آئی یہاں پر جہ دا مطلب بادشاہ دی زبان نیدہ بلکل لکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ ہمارا پنجابی لیٹریچر کا پیپر ہے لینگویج کا پیپر نہیں ہے آپ جیندہ لکھیں آپ جس دا لکھیں لیکن بس لکھیں صحیح نیدہ سمجھ آگئی کہ بس یہی نیدہ آ رہی ہے کہ تُس ہی پنجابی لکھو جہاں مرضی لکھو نیدہ آواز کو کہتے ہیں نا تو نیدہ یہی ہے کہ تُس ہی لکھو تو جہدہ مطلب بادشاہ دی زبان لکھ لی ہے یہاں تک اس کے بعد نیکسٹ لائنگ میں لکھیں کہ پنجابی عدب وچ کیا لکھیں گے پنجابی عدب وچ اچھا میں آپ کو ایک اور مسئلے کی بار بتاؤں کئی لوگ نا وچ کو اچھ بھی پڑھتے ہیں کہتے ہیں نا پنجابی عدب وچ اچھا کئی لوگ کہتے ہیں سر وچ نہیں اچھ ہونا چاہیے پنجابی عدب وچ اچھا وہ لوگ کہتے ہیں سر وچ نہیں اچھ ہونا چاہیے تو آپ وچ لکھیں اچھ لکھیں یا کئی ایسے لوگ ہیں جو وچے بھی پڑھتے ہیں آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے وہ کہنا ہے نہیں زر وچے ہوندہ ہے تو یار آپ وچ لکھیں اچھ لکھیں یا وچے لکھیں علام عباس گال وچی ہے کلیر ہو گیا جی تو یہ میں اس لیے ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ تجھ پرشان نہیں ہونا تجھ جائے مرضی لکھو لیکن ہے وچی باس اچھا یار کبھی کبھی تو مجھے لگنے لگتا ہے غلام عباس تم نے تو ایم پنجابی بھی کیا ہوا ہے کبھی کبھی تو مجھے ایسے لگنے لگتا ہے کہ یار پنجابی اور انگلیش کا بڑا گہرہ تعلق ہے انگلیش میں وچ پنجابی وچ انگلیش میں اچ پنجابی میں بھی اچ انگلیش میں سی پنجابی وچ بھی سی پنجابی وچ نے انگلیش وچ بھی نے دی انگلیش میں بھی ہے پنجابی میں بھی ہے دا انگلیش میں بھی ہے پنجابی میں بھی ہے تو سمجھ نہیں آتی بس کہ انگلیش پنجابی سے بنی ہے یا پنجابی انگلیش سے بنی ہے ہاں جی انگلیش دا دی تے پنجابی دا دا جتھے لگے اوتھے ہی دا جھڑنا نہیں تو اس کے اندر پھر آپ لکھیں کہ پنجابی عدب ویج پنجابی عدب ویج تے غلام باس تو ایم ای انگریزی بھی کیتا ہے اے بھی کیتا ہے پتر تیری حل عمر ہے سی ایس ایس دینڈ بھی پنجابی عدب پنجابی عدب ویج شلوک تو مراد پنجابی عدب ویج شلوک تو مراد اچھا توں توں لکھ کے اگے نون غنہ پا دینا ہے پنجابی عدب ویج شلوک تو مراد توں لکھ کے اگے نون غنہ لازمی پانا ہے پنجابی عدب ویج شلوکتو مراد اوہ شیرِ علف واؤ اور ہے پنجابی عدب وچ شلوکتو مراد اوہ شیرِ علف واؤ اور ہے ویری گوڑ اوہ شیرِ جیڑا جیڑا یہاں پہ کہا جاتا ہے جو اچھا آپ کو بتائیں سرائیکی میں جیڑا کسی کہتے ہیں یہ دیکھیں جیڑا جو ہے وہ ہے کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور اس میں یہ بھی ڈال سکتے ہیں پنجابی عدب وچ شلوکتو مراد اوہ شیرِ جیڑا کسی ولی شلوکتو مراد اوہ شیرِ جیڑا کسی ولی پیر فقیر یا صوفی جیڑا مہتو نکلیا ہو بے کسی ولی یا صوفی دے مہتو نکلیا ہو بے اچھا دیکھو یار مہتو میں ہم لکھتے ہیں نا جیسے یہ غلام آباس نے لکھا ہے اردو میں ہم مہ لکھ لیتے ہیں ایسے آپ اگر یہ اردو والا مہ لکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے اور اگر پنجابی میں مو لکھنا سیکھنا ہے تو وہ ہم ایسے لکھتے ہیں جی میں اسی لئے آپ کو پنجابی لکھوا رہا ہوں تاکہ ہم ساتھ ساتھ اب لکھنا سیکھ بھی جائے نا ہماری وکیب بھی امپروو ہو جائے سمجھ آرہی ہے آپ لوگوں کو تو اگر اردو والا مو آپ لکھ دیں غلطی نہیں ہے لیکن یار اگر ہم سی ایس ایس لیول پر پنجابی پاڑ رہے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ یہ ٹوپی ڈرامے بھی سیکھ لینا تاکہ ہمیں نمبر ملے جی شابش اوہ شیرے جیڑا کسی ولی پیر فقیر یا صوفی دے موہتون نکلیا ہووے تو لکھ کے آگے دونگر نہ لازمی داننا ہے موہتون نکلیا ہووے تے اہدے وچ موہتون نکلیا ہووے تے اہدے وچ اور اہدہ ایسے لکھنا یار تے اہدے وچ سوفیانہ وچار تے اہدے وچ سوفیانہ وچار آپ کو پتہ ہے نا خیالات کو تھوٹس کو پنجابی میں وچار کہتے ہیں جب میں کہنے دیں گے نا کہ یار تاڑے کی وچار نے اس بارے زرہ سانوں کی دسو تو اہدے وچ سوفیانہ وچار تے اہدے وچ سوفیانہ وچار یا اخلاقی پیغامات سوفیانہ وچار علی آپ سے کیا ورڈ نہیں لکھا جا رہا پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کونس ایسا ورڈ ہے جو اس کلاس میں کسی سے نہیں لکھا گیا کرنلی آپ مجھے ذرا بتائیں کونس ایسا ورڈ ہے علی جو آپ سے نہیں لکھا جا رہا تے اہدے وچ سوفیانہ وچار کوئی بات نہیں ہے علی آپ نے سپیڈ دیکھی ہے کتنی زیرو والی تو سپیڈ ہے ہماری یار آپ تھوڑی سی کوشش تو کریں انشاءاللہ آپ سے لکھا جائے گا نیکس ٹائم میں کوشش کروں گا کہ میں جو ہے وہ وائٹ بورڈ یا پین پیپر کے اوپر لکھوں کیم آن کر کے تاکہ آپ لوگ لکھ سکیں تے اہدے وچ سوفیانہ وچار یا اخلاقی پیغامات اچھا اسے ہون پڑھ لیں کئی لوگ اسے ہون بھی پڑھتے ہیں تو ہون پڑھیں یا ہون پڑھیں لکھا ایسی جائے گا سوفیانہ وچار یا اخلاقی پیغامات دتے گئے ہون یہاں تک لکھ لی ہے سب بچوں نے سوفیانہ وچار یا اخلاقی پیغامات دتے گئے ہون اے تجھے فکر نہ کرو پہلی کلاس ہے مجھے پتا ہے کئی لوگوں کو پنجابی لکھنے میں مسئلہ ہوتا ہے آپ لوگوں نے تو کتنے سالوں سے اردو نہیں لکھی میں تو آپ لوگوں سے ڈریکٹ پنجابی لکھوا رہا ہوں آپ یہ بھی تو دیکھیں نا لیکن انشاءاللہ آپ نیکس کلاس میں دیکھئے گا کہ آپ سارے جو ہے وہ رواں ہو چکے ہوں گے اچھا یہاں پر ایک ریفرنس لکھیں لکھیں بقول نجم حسین سید ریفرنس ایک لکھیں کوٹیشن لکھیں بقول نجم حسین سید اور آپ کو پتہ نا ریفرنس پیپر کے سینٹر میں انورٹڈ کاماس کے ساتھ دیا جاتا ہے تو آپ لکھیں بقول نجم حسین سید جی جی تیبہ آپ کو جہاں پنجابی لکھنی نہ آیا آپ اردو لکھ کے چلائیں اور میں نے ابھی یہ ڈیلیبریٹلی ورڈ پیغامات لکھوایا حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ پنجابی کے اندر پیغام کے لیے ورڈ استبال ہوتا ہے سنیہا کہتے ہیں نا سنیہا میں انہوں نے بھیجیا سی لیکن یہ ورڈ میں نے ابھی نہیں لکھوایا کیونکہ کلاس کا وہ لیول نہیں ہے کئی لوگوں کو تو پتا ہوگا لیکن کئی لوگوں کو نہیں پتا زیرو سے سٹارٹ لینے والے بھی ہیں اسی لیے میں نے جان کر کے پیغامات لکھوایا کیونکہ آپ دیکھیں میں نے تو ڈیڑھ سو بچوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا بقول نجم حسین سید اے پنجابی کے اندر یہ کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے اے وہ کہتے ہیں نا اے رولا سی اے میں کہنا چاندہ سی اے گل سی کہتے ہیں نا اے اے ایسے لکھنا ہے اے اے سے مراد ہے یہ علی یہ جو آج کا لیکچر ہے یہ پنجابی کی اے بی سی ہی ہے آپ اسی کو سیکھیں بات اے دو سطری نظم سطر آپ سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں سطر پنجابی میں اور اردو میں کہا جاتا ہے لائن کو اے دو سطری نظم ہندی یہ اے دو سطری نظم ہندی یہ اور ہندی لکھ لیں گے ہی واو نون دال اور چھوٹی یہ اے دو سطری نظم ہندی یہ تے اس دے پنجابی میں اس کو کہا جاتا ہے اس اور اس آپ نے ایسے لکھنا ہے علف یہ اور سین کے ساتھ اس اردو میں کہتے ہیں نا اس اسے پنجابی میں کہتے ہیں اس اس دے اس دے دووے مصرے اس دے دووے مصرے اور دووے ایسے لکھنا ہے دال واؤ نون واؤ یہ اور نون غنہ دال واؤ نون واؤ کیا مزہا کہنے ہیں اس دے دووے مصرے یہ دیکھیں جی دووے آپ نے ایسے لکھنا ہے دال واؤ نون واؤ اور یہ اور نون غنہ کے ساتھ شابش اس دے دووے مصرے اس دے دووے مصرے ہم کافیہ ہندے نے ہم کافیہ ہندے نے اچھا ہم کافیہ الفاظ اردو میں بھی ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں سیمیلر ساؤنڈ والے کہتے ہیں نا کہ شیر کے اندر جو آخری مصر نہیں کافیہ دوسری ہے سیعیات جی یہ ٹھیک لکھا ہے ہم کافیہ ہندے نے نہیں لکھ لیا ہے Ferrari سب نے یہاں تھا اچھا آپ کو ایک اور نئی ٹیکنیک بتاؤں آپ نے دیکھا بعض وقت نے ہمیں سنٹینس کے درمیان میں بھی لکھنا پڑ جاتا ہے اور بعض وقت سنٹینس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے بھی لکھنا پڑ جاتا ہے جیسے ابھی سنٹینس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے لکھا appel اور بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سنٹینس کے درمیان میں بھی لکھتے ہیں کہ انہاں نے آکھیا ہے کہتے ہیں نا ایسے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سنٹینس کے درمیان میں اگر نے لکھنا پڑ جائے تو نون بڑیے نے علی سمجھ آ رہی یہ بات کی سنٹینس کے درمیان میں اگر نے لکھنا پڑ جائے تو نون بڑیے نے اور اگر سنٹینس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے نے لکھنا پڑ جائے تو جیسے ہی ابھی غلام عباس نے لکھا تھا نون غنے والا نے لکھتے ہیں کلاس آپ کو سمجھ آ گئی کہ کلاس دیکھیں سنٹینس کے درمیان میں لکھنا پڑ جائے تو نون بڑیے نے اردو والا لکھیں اور سنٹینس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے نے لکھنا پڑ جائے تو نون غنے کے ساتھ لکھیں یہ ایک عدبی طریقہ کار ہے اور ہم نے پیپر میں اسے فالو کرنا ہے اگر آپ گول بھی جائیں تو نمبر نہیں کٹیں گے لیکن ہمارا کامی پنجابی رکھنے کا یہی ہے کہ نمبر چاہیے اور پنجابی نال کی تعلق واسطہ ہے ایسے ہی ہیں نا تو یہ ساتھ میں کیونکہ اب آپ دیکھیں نا ہم میں سے ہر بچہ پنجابی کی ریٹن پریکٹس کر رہا ہے تو ہم پھر ان چیزوں کو سیکھیں اب آپ دیکھیں میں زبانی لیکچر دیتا کبھی بھی ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں چلنا تھا ہم کافیہ کا مطلب ہے ہم آواز سیمیلر ساؤنڈ والے آئیشہ وہ بھی لکھے سمجھا گئی وہ اسی زبان ہی شکار لوے آئیشہ محمود کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا جی اب آپ شلوک کی ذرا جو ڈیفینیشن لکھی ہے اسے سمجھیں کہ شلوک پنجابی کینو کیندے نے ہمیں پتہ چلا کہ شلوک پہلے نمبر پر تو پتہ چلا کہ بادشاہ کی زبان ہے دوسرے نمبر پر ہمیں پتہ چلا دوسرے نمبر پر ہمیں پتہ چلا کہ یار شلوک کسی بھی پیر فقیر صوفی یا وذی کے الفاظ ہوتے ہیں ہر کسی کے الفاظ نہیں ہوسکتے ایسے یا فائزہ جو ہم نے لکھا ابھی ڈیفینیشن کے اندر تو یہی لکھا نا کہ ہمیں پتہ چلا جی شلوک اس شیر کو کہیں گے جو پیر فقیر یا صوفی کے الفاظ ہوں اور پھر اس کے اندر تیسری کنڈیشن ہمیں پتہ چلی کہ یار اس کے اندر کوئی صوفیانہ خیالات یا اخلاقی پیغامات بھی ہونے چاہیے کہ جو صوفی یا درویشوں کی باتیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر بیان ہوں اور چوتھی کنڈیشن ہمیں نجم حسین سید نے بتائی کہ یار ان کے آخری الفاظ بھی ملتی جلتی ساؤنڈ والے ہونے چاہیے تو ان چار کنڈیشنز کے اوپر جو شیر کوالیفائی کرے گا وہ اسی شلوک کا بانگی غلام عباس کلیر ہو گیا ماریا آپ کو فدوہ آپ کو سمجھ آگئی کہ شلوک اندھے نے اس کے بعد پھر نیکسٹ لائن میں آپ لکھیں نیکسٹ لائن بابا فرید گنج شکر بابا فرید گنج شکر بابا فرید گنج شکر پنجابی عدب دے بانی یہ ریفرنس نہیں ہے اب ہم بابا فرید کے بارے میں پاڑ رہے ہیں یار بابا فرید گنج شکر پنجابی عدب دے بانی تے مڈھ لے شائر میں آپ نے پنجابی میں کبھی وارڈ سنے ہیں مڈھ پنجابی میں مڈھ کیسے کہتے ہیں بھلا مڈھ کینوں کہتے ہیں جڑ کو کہتے ہیں نا بنیاد کو کہتے ہیں تو بسیکلی مڈھ لے شائر سے مراد ہے پہلا شائر سمجھ آگئی آپ کو بات کی کہ بنیادی شائر پہلا شائر آپ دیکھیں پنجابی زبان جتنی مرضی پرانی زبان ہو لیکن اگر ایدہ کوئی پہلا شائر ہے تو مسلمان صوفی شائر ہے بابا فرید گنج شکر پنجابی عدب دے بانی کہ مڈھ لے شائر میں سمجھ آگئی آپ کو بات کی کہ مڈھ لے کا مطلب کیا ہے پہلے شائر میں لیکن میں نے پہلے کی جگہ ورڈ مڈھ لہ لکھوایا ہے تاکہ ہماری وکیب بھی امپروو ہو جائے اگر کسی کو مڈھ لہ ورڈ نہیں بھی یاد رہتا وہ پہلا لکھ دے تب بھی ٹھیک ہے جیگہ موسیقا 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 بابا فرید دا اصلنا مسعود تے لقب فرید الدین سی بابا فرید دا اصلنا مسعود سین سے ہے اصلنا مسعود تے لقب فرید الدین سی او ملتان دے نیڑے اچھا آپ نیڑے لکھنے کے ساتھ تب بھی ٹھیک ہے نیڑے لکھنے تب بھی ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں نیڑے ہے ڈالتے ہیں بیچ میں اور کئی کہتے ہیں نیڑے جس طرح یہ غلام احمد نے لکھ دیا ہے نیڑے تو آپ دو چشمی ہے اور بڑیے ڈال کے لکھنے تب بھی ٹھیک ہے مقصد نیڑے ہونا ہی ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا پنجابی کا نیڑے تو ویسی بڑا مشہور ہے وہ کہتے ہیں چل سجنا نیڑے نیڑے ہو کیوں غلام احمد ہے وہی ہے نا او ملتان دے نیڑے اک کسبہ او ملتان دے نیڑے اک کسبہ او ملتان دے نیڑے اک کسبہ اک کسبہ کوٹھے وال وچ کوٹھے وال جگہ کا نام ہے یہ آج بھی ملتان کے پاس ایک جگہ ہے او ملتان دے نیڑے اک کسبہ کوٹھے وال وچ جس طرح کوٹھا لکھتے ہیں نا اسے کوٹھے لکھ دیں اور واؤ علف اور لام اک کسبہ کوٹھے وال وچ گیارہ سو اٹھاسی نوم اک کسبہ کوٹھے وال وچ گیارہ سو اٹھاسی نوم اور یہ گیارہ سو اٹھاسی بتایا آپ نے کیسے لکھنا ہے جی جس طرح اردو میں ہم لکھتے ہیں نا سان ڈال کے اور یہ ایسے یہ گیارہ سو اٹھاسی ڈیٹ لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کلیئر ہو گیا وہ سان ڈال کے اس کے اوپر گیارہ سو اٹھاسی ملتان دے نیڑے اک کسبہ کوٹھے وال وچ گیارہ سو اٹھاسی نوم جمال الدین سلیمان دے گھر جمال الدین سلیمان دے گھر فریز ہوئے تے بارہ سو اٹھاسی نوم پگل گئے جی گیارہ سو اٹھاسی نوم جمال الدین سلیمان دے گھر جمعے تے بارہ سو اٹھاسی نوم وفات کو آئی کلیئر ہو گیا تو وہ آپ کو بتا رہ پنجابی میں جام جاتے ہیں گیارہ سو اٹھاسی نوم جمعے تے بارہ سو اٹھاسی نوم وفات کو آئی آلموسٹ نائنٹی یئر سے کچھ زیادہ بندی ہے تو اینی ہاؤ یہاں تک لکھ لیا آپ سب نے اگر لکھ لیا ہے تو اب آپ لوگ ایک چیز کو اور سمجھیں یار آپ دیکھیں کہ ہمارے پنجابی کے ایم سی کیوز بھی بڑے لیمیٹیڈ سے ہیں اور ہمارا سلیبس بھی لیمیٹیڈ سے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ پنجابی کیونکہ لٹریچر ہم پاڑ رہے ہیں نا مامون ربیقہ ہم پنجابی لٹریچر پاڑ رہے ہیں تو اگزیمینر اسی میں سے کوئیسٹن دے سکتا ہے اس کے باہر سے کوئی نئی چیز شامل نہیں کر سکتا جب ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ پنجابی کا کمپیریزن سوشیالوجی سے کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے نا سوشیالوجی میں تو کسی بھی طرح کا کوئیسٹن آ جاتا ہے لیکن پنجابی میں کسی بھی طرح کا کوئیسٹن نہیں آ سکتا پنجابی میں کوئیسٹن انہی میں سے آئے گا کیونکہ اگر اس نے اس کے علاوہ کوئیسٹن دیا تو وہ آؤٹ آف دا کورس ہو جائے گا آپ کو پتا چلا کہ لٹریچر کے اندر پہلی پابندی کیا لگتی ہے کہ یار اس سے باہر ایگزیمینر کبھی بھی جا ہی نہیں سکتا سوشل سائنسز تو اوپن اینڈڈ کوئیسٹن ہے کبھی بھی کہیں سے بھی کوئیسٹن بن سکتا ہے لیکن پنجابی کے اندر وہ یہی ڈرامے ناول اور شاعر شامل کر سکتا ہے کوئی نئی چیز نہیں پوچھ سکتا اور دوسرے نمبر پہ ہمارے ایم سی کیوز بھی اسی میں سے آئیں گے اوپن اینڈڈ ایم سی کیوز بھی نہیں آ سکتے کہ جتھو ایگزیمینر دا دیل کرے ہو تو ساڑے کو لپوچھلوے نا ایدے بچوئی پوچھے جی لکھ سکتے ہیں تاہر بالکل لکھ سکتے ہیں دیکھیں آئیشہ ٹائم کا ایشو ہر پیپر میں ہوتا ہے ٹائم منیجمنٹ is very much necessary to solve all the questions تو ابھی تو ہم نے سٹارٹ لیا ہے نا پنجابی لکھنا سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ جب ہماری لاس کلاس ہوگی تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا آپ یقین مانیں آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ کوئی آپ کو پنجابی لکھے سادیہ پنجابی limited ہے تاہاں ہی تے میں بھی رکھی ہے نہیں تو ایک عام بندہ تو پنجابی رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے نا اوہ یار ابھی آپ لکھیں تو صحیح میں تو زندگی میں پہلی دفعہ آپ لوگوں کو پنجابی لکھوا رہا ہوں اور تم لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہو سا رائٹنگ گندی ہے وہ تم شکر ادا نہیں کرتے کہ ابھی تو تم پنجابی یہاں بھی لکھ رہے ہو کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے تو مو بنا کے کہہ رہے تھے سر ہمیں تو لکھنی نہیں آتی اب تم نے اتنی لکھ تو لی ہے اور ایس تو بات پھر اگے آؤ حالے تھے ساڑا لیکچر رہندا ہے اگے لکھو مڈلی تعلیم مڈلی تعلیم اب دیکھیں مڈ کسے کہتے ہیں بنیاد کو تو مڈلی تعلیم کسے کہتے ہیں ابتدائی تعلیم مڈلی تعلیم والدہ محترمہ کرسم بی بی کلوں حاصل کیتی کرسم کاف نکتوں بالا ہے کاف رے کر سین اور میم مڈلی تعلیم والدہ محترمہ کرسم بی بی کلوں حاصل کیتی اب کئی سٹوڈنٹس مجھے پتے ہیں کیا کہتے ہیں حلام احمد وہ کہندن سار یہ تھے بیبے لکھ لئے یہ تو میں نے کہا بیٹا عدبی زبان اور تیرے گار کی زبان میں فرق ہے نا تو بیبے رینڈ دے تو والدہ محترمہ ہی دے عزت نال بلا کہندہ سار میں بیبے لکھ لوں حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ بیبے کی بجائے پنجابی میں ورڈ استعمال ہوتا ہے ام بڑی یہ سنائے کسی نے یہ ورڈ یار عزت سے لکھیں نا ماں کیوں لکھتے ہیں آپ لکھیں والدہ محترمہ بھئی اگزیمینر تھوڑا سا خوش تو ہو اچھے نمبر تو دے مڈلی تعلیم والدہ محترمہ کرسم بیبی کولوں حاصل کیتی کاف نکتوں والا یار ہم نا وہ جو کاف دو نکتوں والا نہیں لکھتے کینچی والا کاف مڈلی تعلیم والدہ محترمہ کرسم بیبی کولوں حاصل کیتی یار یقین مانے یہ خطہ پوٹوہار میں آنے کے بعد میں نے یہ لفظ بھی بہت سکھایا مسیر یہاں پر یقین مانے ہر بندہ ہی دوسرے کا مسیر ہے نا تیبہ خطہ پوٹوہار میں اسپیشلی اسلام آباد آنے کے بعد مڈلی تعلیم والدہ محترمہ کرسم بیبی کولوں حاصل کیتی پھر ملتان دی مسید دے پھر ملتان دی مسید مین سین یہ اور تے پھر ملتان دی مسید دے آلم من حاج الدین ترمزی کولوں پھر ملتان دی مسید دے آلم من حاج الدین ترمزی کولوں علی آپ کے بالکل کمنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے غلام آباد غلام احمد نے آپ دیکھے نا پھر ملتان دی مسید دے آلم من حاج الدین ترمزی کولوں دینی علوم سکھے جس طرح اردو میں لکھتے ہیں نا سیکھے ویسی ہی لکھتے ہیں دینی علوم سکھے تے نالی دینی علوم سکھے تے نالی تے نالی قرآن پاک وی حفظ کیتا تے نالی قرآن پاک وی حفظ کیتا قرآن پاک وی حفظ کیتا یہاں تک لکھ لیا ہے سب لوگوں نے اب آپ اس کے بعد لکھیں حضرت خاجہ یہ بھی ڈال سکتے ہیں طیبہ کوئی فرق نہیں پڑتا جس طرح اردو میں لکھتے ہیں نا سیکھے وہ لکھ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا حضرت خاجہ بختیار کاکی دی کاف علف کا اور کاف چھوٹیے کی کاف ڈنڈے والا ہے حضرت خاجہ بختیار کاکی دی بیعت کر کے خاجہ بختیار کاکی بہت بڑا نام ہے ان کا مزار دیلی کے اندر ہے اور حضرت خاجہ بختیار کاکی دی بیعت کر کے بیعت آپ کو پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں بیعت کہیں دے نہیں حلف لینا اوٹھ دینا حضرت خاجہ بختیار کاکی دی بیعت کر کے اچھا یہ بیعت این کے ساتھ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا ایک بیعت این کے بغیر بھی لکھا جاتا ہے بے یہ اور تے اور جو بے یہ اور تے ہوتا ہے نا بغیر این کے وہ گھر کو کہتے ہیں گھر کو کہتے ہیں نا جیسے بیعت اللہ اہلِ بیعت تو یہ این والا بیعت ہے حضرت خاجہ بختیار کاکی دی بیعت کر کے صوفیہ کرام دے مشہور سلسلہ صوفیہ کرام دے مشہور سلسلہ آپ کو پتہ نا سب کانٹیننٹ میں بڑے مشہور صوفی آرڈرز آئے ہیں صوفیہ کرام دے سلسلے سن جیسے سلسلہ سوروردیہ سلسلہ چشتیہ سلسلہ قادریہ سلسلہ کہتے ہیں چین کو یہ ایک دوسرے کی بیعت کرتے تھے نا نہیں یار غلام عباس نے لکھا ہے چشتیاں ویسے لکھیں میں آپ کو انشاءاللہ نیکس کلاس میں بتاؤں گا کہ یہ سلسلہ کیا ہوتا ہے کلاس سے پہلے مجھے آپ نے یاد کرانا ہے سٹارٹ ہونے سے پہلے مجھے بتانا ہے میں آپ کو یہ سلسلہ ان ڈیٹیل سمجھا دوں گا ابھی آپ یہ بس لکھ لیں صوفیہ کرام دے مشہور سلسلہ چشتیاں ویچ شامل ہوئے نہیں یار یہ فضا نے غلط لکھا ہے ایمن نے ٹھیک لکھا ہے یہ تو چشتیاں آپ نے ایک شہر کا نام لکھ دیا یہ چشتیاں جس طرح سے ایمن نے لکھا ہے نا ایسے لکھیں صوفیہ کرام دے مشہور سلسلہ چشتیا ویچ شامل ہوئے ویری گوڑ غلام احمد چشتیا ویچ شامل ہوئے انہا دا کلام انہا دا کلام جی احمد نے صحیح لکھا ہے انہا دا کلام سکھا دے روحانی پیشوا جی سادیا بلکل احمد کو بھی پیسے دینے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ احمد کو پیسے دیں ایک ہزار روپیہ تاکہ باقی کلاس بھی آپ کو فالو کرے بہت اچھی اپینین آپ نے دیئے تو لیٹس سٹارٹ ویڈ یو سادیا کیونکہ آپ بڑی ہمدرد ہیں غلام احمد کی اور غلام احمد کا بھی دبائی لگیا ہے تو غلام احمد سادیا سے ہزار روپیہ لے لے نہ باقی ہم دے دیں گے سادیا نو بڑا خیال آنا سادیا نو پتا گوئی نہیں کہ اگے پنجابی دا ٹیچر بیٹھایا ڈیجیٹل پیسے نہیں لوڈ کرا یا پھر او دے کی کہن دے نے او نو اپنا جیز کیش کرا تو اس کے بعد پھر آپ اس کے اندر لکھیں باہرال انہا دا کلام سکھا دے روحانی پیشوا جلدی لکھیں مجھے ایڈمن کی طرف سے میسیج آیا ہے کہ نیکس کلاس میں یہ ہے لکھیں انہا دا کلام سکھا دے روحانی پیشوا بابا گرو نانک نے انہا دا کلام سکھا دے روحانی پیشوا بابا گرو نانک نے اپنی مذہبی کتاب سلام علیکم سیر مونیر دو منٹ سبر کر ٹاپک کمپلیٹ کریں پھر سلام کریں والیکم اسلام انہا دا کلام سکھا دے روحانی پیشوا بابا گرو نانک نے اپنی مذہبی کتاب گرانت بچ شامل کیتا ہے آپ کو بتانا سکھوں کی روحانی کتاب ہے اس کا نام ہے گرانت یار آپ اندازہ لگائیں ایک مسلمان کی صرف شائری ہے اور سکھوں نے اسے آیات کا درجہ دیا ہوا ہے تو کس لیول کا اس بندے نے کلام لکھا ہوگا انہا دا کلام سکھا دے روحانی پیشوا بابا گرو نانک نے اپنی کتاب گرانت وچ شامل کیتا ہے بس یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا تو آپ لوگوں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج ہم پنجابی لکھنا سیکھ جائیں گے الحمدللہ آپ سارے اپنے نوٹس کی طرف دیکھیں کہ آپ لوگ پنجابی لکھنا سیکھ نہیں گئے ہیں تو انشاءاللہ باقی نیکس کلاس میں کرتے ہیں کیونکہ منیر میں نے بار بار سلام کر رہا ہے تو منیر تینٹیو سو مچ جی اللہ حافظ